نوولز پاریور میں خوش آمدید یارم جس کی رائٹر ہے سمیرہ امید یہ اس کی تیسری قصد ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ انتظار ہوگا کہ آگے کیا ہونے والا ہے تو چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں اس نوول کو وہ خاتون ماما مہر تھی انہوں نے اسے دیکھتے ہی اس کی دونوں ہتھیلیوں کو ہونٹوں سے لگا لیا اور اپنی آنکھوں پر رکھ لیا مارگریٹ انہوں نے ہالے سے سرگوشی کی وہ ان کی گود میں رات بھر بیٹھا رہا اور وہی سو گیا یہ ان دونوں کی پہلی ملاقات تھی وہ اپنی اب تک کی زندگی میں دوسری بار محبت کر رہا تھا اور پھر سے ایک عورت سے ایک سے پدائش ہوئی تھی دوسری سے موجزات تھی کسی آسمانی توفے کی طرح جس کے اترتے ہی بس آنکھوں سے لگا لیا جاتا ہے سینے میں اتار لیا جاتا ہے مقدس محبت جس کی پرستش کرنے پر دل مائی رہتا ہے ماما مہر سے جدائی اسے شوق گزرتی وہ ان کے ساتھ رہنا چاہتا تھا اور ان کے لئے رویا کرتا تھا وہ ایک نئی عورت سے مل رہا تھا جس کی آنکھیں گہرے پانیوں میں ڈوبی نہیں رہتی تھی جن میں آس تھی نائنتظار اور یہ ختون بڑھ بڑھایا بھی نہیں کرتی تھی رویا کرتی تھی نہ ہی اس کی تھوڑی کو پکڑ کر اس کی آنکھوں کو گھنٹوں تکا کرتی تھی اور ان کے سینے سے لگے اسے انسانی گوشت کے جلنے کی بو بھی نہیں آیا کرتی تھی کیسی ختون تھی وہ وہ بلکل مارگریٹ جیسی نہیں تھی جس رات وہ ان کے سینے سے لگ کر سوتا ساری رات جا کر انتظار کرتا کہ وہ کوئی سسکی بھریں گی کسی کو پکاریں گی لیکن ایسا کبھی نہ ہوتا ہاں وہ بہت محبت سے اپنے شہر اپنے والدین کا ذکر کیا کرتی یا اسے کہانیاں سنایا کرتی جن میں پریان ہوتی ان کے خیل تماشے شرارتے ہوتی لیکن کوئی اختتام نہ ہوتا نہ دکھ نہ آہ نہ رونا نہ رولانا وہ قصہ گو نہیں تھی کیونکہ وہ محبت گو تھی وہ کہانی نہ بن سکتی کیونکہ وہ انسان بننے میں مصروف رہتی وہ کیمیا گر تھی انہیں تو تامبے کو سونا بنانا تھا سونا اور اس سے کہانی سننے کی فرمائش کرتی بہت دیر بعد وہ کہانی کی پہلی اور آخری سطر بیان کر پاتا ایک ایک پری تھی پھر وہ خموش ہو جاتا دونوں خموش ہو جاتے کہانی کہیں سالوں تک ایسے ہی اختتام پذیر ہوتی رہی ماما مہر نے ہمت نہیں آرہی انہیں معلوم تھا انہیں انتظار تھا کہانی آگے ضرور بڑھے گی اور وہ محبت ہی کیا جو اختتام پر صابر ہو جائے کہانی ایک دن آگے بڑھ گئی کہیں سال لگے لیکن ایسا ہو گیا ایک پری تھی وہ جنگل میں پھول لینے نکلی وہ دو دموں والے ایک بندر کو دیکھ کر ڈر گئی اور جلدی سے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی درخت نے اس سے کہا کہ وہ پانی میں چھلانگ لگا دے ورنہ بندر اس کے سارے بال کھا جائے گا بندر اس کے سنیری بال نہ کھا جائے اس در سے اس نے پانی میں چھلانگ لگا دے لیکن یہ کیا مچھویوں نے اس کے سنیری بال کھا لیے وہ باہر نکلی تو سب درخت سارے پھول سارے بندر سارے ہی بندر ہا ہا کرنے لگے ایسے مو کھول کر ہا 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 ہی کرتے رہے ماما مہر کی طرح کہانی کہیں سے بھی شروع ہو جاتی اسے ہا ہا پر ہی ختم ہونا چاہیے ہر صورت بیٹے آلیان نے یہ آخر کار سیکھ ہی لیا تھا اس رات ماں بیٹا نشست کا میں دیر تک لوٹ پوٹ ہوتے رہے تو آلیان میں زندگی آخر کار نمو پانے لگے تھی اور یہ محبت کا ہی کمال ہے وہ مردے کو زندہ کر ڈالتی ہے زوال کو کمال کمال کو با کمال ماما مہر نے اس کی جان آ چکی تھی اور اس کے لئے بہت تکلیف دیوتا ان سے دور ان کے بغیر رہنا انہی دنوں اس نے جانا کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں تکلیف ضرور ہوتی ہے جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہی ہم سے دور ضرور ہوتا ہے جسے مٹھی میں کر لینے کو جی چاہے اس کے لئے دل مٹھی میں ضرور آ جاتا ہے پندرہ سال کا ہو جانے کے بعد اسے وہ چیزیں دی گئی جو اس کی ماں کی تھی جسے آنٹی سوسن نے سینٹر کے حوالے کیا تھا اس نے وہ تصویر جسے وہ اس کے گال کے ساتھ لگا کر گھنٹوں دیکھا کرتی تھی سب سے پہلے پھار کر پھینک دی وہ خط جو غلط پتوں کی وجہ سے واپس آ چکے تھے انہیں بھی وہ پھار ڈالتا اگر وہ مارگریٹ کے ہاتھوں سے نہ لکھے گیا ہوتے کچھ بہت خطوط بھی تھے جو مارگریٹ کی موت کے بعد واپس آئے تھے یعنی اپنی موت سے پہلے بھی وہ اسے خط لکھتی رہی تھی اس نے کبھی ان خطوط کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی سوائے ایک بار کے آج سے چار سال پہلے جب تم اپنے گھر والوں سے ملنے کا کہہ کر مانچسٹر سے جا رہے تھے تو مجھے لگتا تھا میں تمہیں مانچسٹر میں آخری بار دیکھ رہی ہوں یہ ایسا وہم تھا کہ کچھن میں کام کرتے ہوئے اپنا ہاتھ جلا بیٹھی ڈاکٹر کے پاس میں تمہاری دی رنگ بھول بیٹھی اس رنگ کو ڈاکٹر کے کورا دان میں بہت مشکل سے تلاش کر پائے کورے دان میں اگلے دن اس رنگ کے ملنے نے مجھے پاگل سا کر دیا تھا وہ فون کبھی نہ آیا خط واپس آتے رہے جس کی آنکھ کی کمان کے کنارے تیل تھا اسے ڈھونڈنے مارگریٹ گاہے بگاہے نکلتی رہی یہاں تک کہ زنگی کی آخری سانسے لینے لگی اور پھر موت نے اسے اپنی سانسے عطا کر دی اپنے بہت سارے بہموں کے ساتھ وہ پہشیدہ ہو گئے وہ اس شخص کا جائز بیٹا تھا یا نا جائز اسے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا سکول میں اس کے نام کے آگے والد البشر لگا تھا جو بڑا ہونے پر اس نے بدل لیا وہ کسی ولید البشر کو نہیں جانتا تھا اگر دنیا میں کوئی ولید البشر تھا تو وہ اس کا باپ نہیں تھا ایک بھیڑیا تھا جس نے اس کی ماں کو چیر پھار ڈالا اور اسے لانت قرار دیا اس عورت کو اس نے لانت قرار دیا جس نے اس کے بعد دوستی کے نام پر بھی کسی مر سے بات نہ کی اگر وہ ایک لانتی ہوتی تو پھول دار کپڑے پہنے خود کو سجائے بنائیں اب تک زندہ ہوتی وہ اب تک بڑی شان سے زندہ ہوتی اس کے لہاف اس کے موں سے نکلنے والے خون کے چھنٹوں سے سرکھ نہ ہوئے ہوتے اس کی راتیں سسک کر نہ گزرتی اس کے دن آنکھوں کی نمی چھپاتے نہ گزرتے اسے زندگی گزارنے کے اقوال یاد نہ کرنے پڑتے اور ہر روز اسے خود کو بہادر بنا کر زندگی کے سامنے نہ کھڑا کرنا پڑتا وہ اسے لمبے لمبے خط نہ لکھتی پاگل ہوئی ایسے ڈونٹی نہ پھرتی بے وفا اور لانتی عورتیں اتنے وبال پالتی ہیں بھلا اور کیا ایسی عورتیں اتنی جلدی مر جاتی ہیں اور کیا اتنی ہی آسانی سے وہ موت کو خوش شامدیب کہتی ہیں پہلے وہ سوچا کرتا تھا کہ وہ اس شخص کو ڈون کر مار ڈالے گا لیکن ماما مہر کہا کرتی تھی کہ اپنے دل دماغ کو خموش رکھو سارے وبال یہیں سے پوٹتے ہیں ولی دلبشر کا خیال آتے ہی وہ اپنے دل دماغ کو خموش کروا دیتا شروع شروع میں مشکل تھا لیکن اس نے کر لیا ماما مہر ٹھیک کہتی تھی اسے وبال پالنے کی ضرورت نہیں تھی اس کی زنگی میں مار گریٹ اور مہر موجود تھی اور اسے انہی کے سہارے زنگی مکمل کرنی تھی وہ خاصا سرد وقت تھا برفیلی ٹھڑ میں منچسٹر کی ایک بند گلی کے کنارے وہ خود کو دنیا سے چھپا کر کھڑا تھا مار گریٹ اس کی ماں کا نام ہوگا تو باپ کا کیا ہوگا معمولی وجہ نہیں ہے یہ نہیں ہے معمولی اس کے باپ کا خاندان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے وہ کون ہے وہ خود بھی نہیں جانتا ہوگا یورپ کے آزاد معاشرے کی دین غیر مذہبی غیر اخلاقی اقدام کی پروان میرے خاندان کے لیے تمانچے جیسے باتیں ہوں گی یہ سب غالیان نے جرجری لی اسے بہت تھنڈ لگ رہی تھی جس دیوار کے سہارے وہ کھڑا تھا وہ گیلی تھی اور اس میں سے بو آتی تھی نہیں وہ غلط تھا وہ بو تو اس کے اندر سے آ رہی تھی انسانی گوشت کے جلنے کی ہاں اب اسے ٹھیک ٹھیک ملوم ہو گیا تھا کہ اس کی نیلی دھنسی ہوئی آنکھوں والی ماں نے کیا محسوس کیا تھا جب اسے شخص نے جس سے وہ دوانوں کی طرح محبت کرتی تھی اسے لانت قرار دیا تھا اچھا تو کیا اس کا سانس بھی ایسے ہلک میں اٹکا ہوگا کہ سینے پر تھوڑے مارنے کو جی چاہتا ہوگا دھڑ 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 لاکھوں کروڑوں تاریخی وہ بار سے اٹھے پٹ واہ ہوئے زندگی اندھیار کی چاکر ہوئی اور لور روشنیاں گل ہو گئی اب بس گل ہو گئی اس شخص کے دل کو تسلیم ہوئی تھی اس نے مارگریٹ کے بیٹے سے بھی بدلہ لیا تھا اسے بھی چیر پھار ڈالا تھا اسی کی ذات کو لے کر اس پر سوال اٹھے تھے اس شخص کی شناک سے اس کی شناک تو نہیں تھی جس شخص کے نام کو وہ اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا تھا اس شخص کے نام کو اپنے نام کے ساتھ لگانے پر اسے تسلیم کیا جائے گا اگر ایسا ہی تھا تو اسے کچھ نہیں چاہیے تھا اسے کوئی پہچان کوئی محبت نہیں چاہیے اسے امرہا واجد اب نہیں چاہیے اس کی ماں پر غیر اخلاقی اقدام کی انگلی اٹھانے والی امرہا واجد درد کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی آخر اس نے اس لڑکی کو پسند کیوں کیا اس کی بدقسمتی اسے اس سٹوڈنٹ پارٹی میں لے گئی اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس فضول سے مزاق میں شرکت کرنے کا جو فریشرز کے ساتھ کیے جاتے تھے خاص کر امرہا کے ساتھ کیے جانے والے مزاق میں تو اسے بالکل دلچسپی نہیں تھی کیونکہ جب جب وہ لڑکی اسے ملی تھی اس کا مزاج ہی بگاڑا تھا اس نے وہ ایک طرف ہندیرے میں کوکٹیل لیے بیٹھ گیا اور سارا تماشا دیکھنے لگا اور جب وہ رو رو کر اردو میں چلانے لگی تو اسے برا لگا اور جب گھٹنوں میں سر دے کر وہ بقاعدہ رونے لگی تو مارگریٹ کچن میں اس کے لئے کچھ پکانے کی کوشش کر رہی تھی وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا اور کھڑکی سے اندر کچن کی طرف سے آتی آوازیں سن رہا تھا جب ان آوازوں کو سنتے سنتے وہ خود رونے جیسا ہو گیا تو کچن کی طرف آیا ماما اس نے روتی ہے مارگریٹ کو بلانے کی جرت کی کچھ دیر بعد وہ چھوڑی پھینک کر اس کی طرف پلٹی اس کی انگلی سے کھون نکل رہا تھا میرا ہاتھ کٹ گیا ہے مجھے بہت درد ہو رہا ہے اگر وہ برادوے میں کام کرتی تو سارے برادوے کو لے ڈوکتی اتنے سے بچے کو اللو بنانے میں وہ ناکام تھی انگلی کٹ کر رونے کی وجہ بتا رہی تھی اس نے انگلی سے کھون کو بہنے دیا اور روتی رہی مجھے بہت درد ہو رہا ہے بہت درد اور وہ خموش کھڑا انگلی کو نہیں ان آنکھوں کو دیکھ رہا تھا جن سے کھون ابر رہا تھا اور وہ کھون فرش پر نہیں اس کے دل پر گر رہا تھا امرہ واجد سسک رہی تھی اور جب اس نے سیاہ مشرکی آنکھوں میں جھانکا تو اسے معلوم ہوا کہ مارگریٹ کی طرح لہاف میں مو دے کر وہ بھی بہت روتی رہی ہے ان پر بھی کرب کے بہت پہاڑ ٹوٹے وہ ان آنکھوں میں جھکڑا گیا مارگریٹ کو پھر سے کسی نے رولا دیا اب وہ یہ نہیں ہونے دے گا وہ رات اس نے جا کر گزاری مشرکی افق پر دو نین دھڑے تھے وہ ان نین میں ڈوب ڈوب جاتا تھا بھوری آنکھوں میں جو دیپ بجھے پڑے تھے وہ جل اٹھے تھے وہ تان سین کی شگرد رہی ہوگی اس نے اس کے اندر چراغہ کر دیا تھا وہ حیات کا دہانہ تھی وہ اسے زندہ کر رہی تھی وہ مشرکی سائرہ تھی بس میک کر لینا وہ سیکھ چکی تھی اور وہ بنکشین تھی وہ اس کے زخم مند مل کرنے آئی تھی اسے لڑکیوں میں اتنی دلچسپی تھی جس سے کارل کو چیر ہو سکے وہ کارل کو ہر گر فرینڈ کو لے اڑتا کارل کے ساتھ یہ سب چلتا رہتا تھا پھر اس نے ایک ایسی لڑکی میں دلچسپی کیوں لی جس نے اتنی حکارت سے وہی سارے الفاظ اس کے مو پردے مارے تھے جو کبھی ڈن مارک میں اس کی ماں کے مو پر مارے گئے تھے وہ خود اپنے باپ کے لیے بھی اتنا ہی عقیر تھا جتنا اب امرحہ واجد کے لیے اس نے استضائیہ ہنس کر سوچا ایک ہی نسل کے دو انسانوں کا ایک جیسا نصیب دونوں کو محبت ہوئی دونوں کو بدلے میں دھدکار ملی دونوں کو لانت قرار دے دیا گیا دو انسانوں کے نصیب میں اتنی مماثلت وہ واقعی بہت بدنصیب تھا اس کا ٹوٹ کر رونے بنتا تھا امرحہ واجد کو اس کی ماں سے زیادہ اس کے باپ کی فکر تھی جس کی غلیز تصویر کو اس نے پھار کر پھینک دیا تھا وہ انگلی اٹھا رہی تھی کہ وہ کون تھا وہ آلیان مارگریٹ تھا اور اسے کیا ہونا چاہیے تھا اگر آلیان نام اسے اس کی ماں نے نہ دیا ہوتا تو وہ یہ بھی بدل لیتا سٹوڈنٹ پارٹی کے بعد اس نے خود کو اسے دیکھتے پایا وہ اس کے ڈپارٹمنٹ تک جاتا وہ اپنے لمبے ڈپٹے کو سنبھالتی جب اس کے قریب سے کوئی عجیب و غریب لواز یا ہیئر سٹائل والا سٹوڈنٹ گزرتا سٹوڈنٹ پارٹی کے بعد اس نے دیکھا کہ ہنسی کو دوائے زبردستی کا مو پھولائے وہ سب کی معذرت سن رہی ہے جیسے ان پر اس نے کچھ کر دینا تھا لیکن یہ اس کی دوستی کی مثال ہے کہ وہ ایسا نہیں کر رہے ڈیریک جیسے ہاتھ باندے سزا کے انتظار میں کھڑا تھا اور وہ حساب تانی کسی خونخوار پادشاہ کی اکلوتی بیٹی بنی ایسے زائد کر رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو بس اب تمہیں بھوکھے شیروں کے آگے ضرور ڈالا جائے گا وہ اکثر آکسپورڈ روڈ پر اس کے پیچھے جاتا اس کا ڈوبٹا اس کے لیے ایک مسئلہ تھا اسے اتنے بڑے بڑے ڈوبٹے لینے کا شوق بھی تھا اور انہیں سنبھالنا بھی نہیں آتا تھا شاید وہ سارے منچسٹر کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ صرف وہ اکلی ہے مشرقی پہچان جی ہاں وہ اکلی ایک دن جب وہ آکسپورڈ روڈ پر اس کے پیچھے پیچھے آیا تو اس کا ڈوبٹا اس کے پیچھے والے کے پاؤں میں اُلج گیا پیچھے والا معذرت کر کے آگے بڑھ گیا اور وہ ڈوبٹے کے کنارے اور اس کنارے کو پیر تلے دبانے والے کو گھرتی رہی کچھ آگے جا کر اتفاقا وہ بچارہ اُلج کر گھر گیا اور وہ جو پیچھے کھڑی اسے گھور رہی تھی مو پر ہاتھ رکھ کر ہنسی اس کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے اس لڑکے کو کہہ رہی ہو اب بایا مزا اگلی بار دھیان سے چلنا یو ایڈیٹ اور اسی ڈوبٹے کو لے کر اگلا منظر کچھ ہی ہو تھا کہ ایک ہندوستانی لڑکی نے زمین بوس ہوتے اس کے ڈوبٹے کو پیچھے سے اٹھا کر اسے دیا اور ساتھ کوئی استزائیہ یا تنزیہ جملہ کھا اور ہنسنے لگا اور پھر ایک دم سے اس کی انسی تھم گئی امرہ واجد ہاتھ لہرہ لہرہ کر اسے کچھ کہہ رہی تھی ہندوستان پاکستان کی تاریخی ناچاکی کا ایک چھوٹا سا منظر بات شاید ڈوبٹے سے ہوتی اسلام اور دلی تک جا پہنچی تھی اور اس سے اگلا منظر کچھ ایسے تھا کہ یونی کے باغ میں لگے ایک پودے کے ساتھ اس کا ڈوبٹہ اٹک گیا وہ ذرا آگے چلی گئی ڈوبٹے کے کھنچاؤں سے اسے پیچھے پڑھنا پڑا اور ایسا کرتے وہ اپنے پیچھے آنے والی لڑکی سے ٹکر آ گئے ٹکر سے اس بیچاری کی اینک گرتے ہی ٹوٹ گئے جو اس نے کچھ دیر کے لیے سر پر لگائی ہوئی تھی ظاہر ہے وہ بیچاری سبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی اگر امرہ واجد ہوتی تو دھاڑے مار مار کر ہوتی پودنس کی ہمہ وقت کی خالی جیبوں پر ایسے نقصانات کسی ہائیڈروجن بم کی طرح پڑھتے ہیں اور وہ تو پھر اس کا نظر کا چشمہ تھا کتابوں سے زیادہ اہم ضروری آلیان کو اس سے بات کرنے سے زیادہ اس کے پیچھے پیچھے رہنا دلچسپ اور حیرت انگیز لگتا تھا ایک دن اس کے کلاس فیلوز نے اسے پروفیسر ڈریل کے آفیس بھیج دیا پروفیسر ڈریل صرف وقت ہی ایسے پوچھا کرتے جیسے کہہ رہے ہوں کیا یعنی کہ کیا ہیں کیا آپ بولو نہ بولتے نہیں ایسے وقت کو سن کر سامنے پیش آنے والا کتنا ہی ضروری کام کو لے کر آیا تھا یہی سوچتا کہ آخر کیا ضرورت ہی اتنے معمولی سے کام کے لیے پروفیسر کو تنگ کرنے کی وہ دونوں ہاتھوں کو میز پر رکھتے اور مریخ پر جانے جیسے سنجید کی لیے ایسے دیکھتے جیسے کہتے ہوں تمہاری یہ جورت کہ تم یہاں تک آئے لاؤ دکھاؤ کیا مسئلہ ہے آئے ہیں بڑے پڑھنے نیوٹن بننے باتوں سے پرست نہیں اور آ جاتے ہیں پروفیسرز کو تنگ کرنے ہاں وہ اور پھر وہ اس پیش آنے والے نیوٹن سے وہ وہ سوال کرتے کس بیچارے بیچاری کو رندے گلے کے ساتھ معذرت کر کے اٹھنا پڑتا نلائک اپنی پشت پہ یہ سرگوشی بھی سننا پڑتی رندے گلے کے ساتھ اور نلائک کا لقب لے کر جب وہ پروفیسر ڈرل کے آفیس سے باہر آئی تو اسے بھیجنے والے اس کے کلاس فیلوس کوڑیڈور میں لوٹ پوٹ ہونے لگے انہوں نے نہ جانی کون کون سے جھوٹ سچ کر کر اسے بھیجا ہوگا اور یہ بات اسے آفیس سے باہر آنے کے بعد معلوم ہو گئی تھی وہ خموش کھڑی ان کے کہکے سنتی رہی پھر خود بھی ہنسنے لگی اس بار اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل انہیں دے مارنے کی حرکت نہیں کی تھی وہ مانچسٹر کے رنگ بھی رنگ رہی تھی پہلے کی بانسبت وہ خوش نظر آ رہی تھی آلیان کو لگنے لگا تھا کہ وہ کسی ونڈر لینڈ میں آ گیا یعنی صرف ایک لڑکی کے مانچسٹر میں آ جانے سے سارا مانچسٹر ہی ونڈر لینڈ میں بدل چکا تھا وہ اب تک اپنی ماں کو یاد کر کے سوتا رہا تھا اور کئی کروٹے بدلنے کے بعد اسے نیند آتی تھی اب وہ اسے سوچتا مسکراتا اور سو بھی جاتا اور کبھی سوچتے سوچتے لہاک کو جٹے کر اٹھ کر بیٹھ جاتا اور کہہ کے لگاتا اچھا تو وہ یہی پری تھی جس کی کہانی کہیں سے بھی شروع ہو اختتام ہا ہا پر ہوتا ہے وہ اپنی کلاس پیلو سے پوچھنے لگا روٹیل لیوٹ دیکھیے وہی چوبے والی نا کون سی جس میں چوہا کھانا پکاتا ہے اچھا سو سویٹ وقت مرتے ہی ضرور دیکھوں گی ہاں وہ کتنا کیوٹ لگتا ہے نا وہ کھانا پکاتے لوٹ کوئی بھی اس کی طرف آخ نہ کرتا ناک نہ چڑھاتا ہاں ٹھیک تھا ٹھیک تھا کہ وہ مشرق سے آیا بھید تھا جسے وہ کھور رہا تھا ان کا ایک انگریز دوست کسی انوکھی بات پر اکثر سرے لا کر بورے جرنیلوں کی طرح تعصف سے کہا کرتا تم نے مشرق کے گھاٹ کا پانی پی لیا ہے تمہاری سمجھ جب سمجھ سے بالا تر ہو چکی ہے امرہا سے ملنے کے بعد اب اسے لاہور جانا تھا وہ دیکھنا جاتا تھا کہ کیا وہاں سب اس جیسے ہیں کہ سب لڑکیاں ایسے ہی ڈوبٹوں میں الجتی ہیں بری بات پر ناک چڑھا کر آخ کرتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنکھیں نم کر لیتی ہیں جب وہ فارغ ہوتا وہ لاہور نامہ پڑھتا رہتا یعنی اپنے فارغوں کا آتکار میں وہ لاہور میں رہتا وہ اتنا لاہور میں رہنے لگا کہ صبح آنکھ کھلتے ہی اسے خود کو یاد کروانا پڑتا کہ وہ انزلیم ہال میں ہے کینٹیا مال میں نہیں وہ روز پاکستانی اخبار میں ضرور پڑھتا کہ لاہور میں کیا کیا ہو رہا ہے لاہور میں کچھ بدل تو نہیں گیا اس نے لوڈ شیڈنگ کے بارے میں اتنا پڑھا کہ اس نے امرہ سے پوچھ لیا کیا واقعی پاکستان بجلی کو لے کر اتنے بڑے کرائیسس سے گزر رہا ہے اس کا رنگ فقصہ ہو گیا نہیں پر تم کیوں پوچھ رہے ہو نہیں وہ اس کے نہیں پردنگ تھا ہر روز وہ بجلی کو لے کر خبریں پڑھتا تھا ایسے ہی وہ میرا ہسٹل فیلو بتا رہا تھا اس نے بہانہ بنایا کیا بتا رہا تھا کوئی پاکستانی ہے یا ہندوستانی اس نے با مشکل اپنا غصہ ضبط کیا آلیان کے لئے یہ حیران منظر تھا یہی کہ وہاں بجلی کا مسئلہ وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے بجلی کا سب ٹھیک ہے جیسے یہاں سب ٹھیک ہے کیوں ہوگا وہاں کوئی مسئلہ اسے یقیناً اس ہسٹل فیلو پر غصہ آ رہا تھا حیران آلیان دنگ اس کی شکل دیکھ رہا تھا اپنے ملک کی عزت کو لے کر وہ اتنی حساس تھی کہ ایک غیر ملکی کے سامنے کسی بھی اندرونی مسئلے کو لے کر بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی یعنی یہ ان کے گھر کا معاملہ تھا غیر ملکی دور رہے ہیں اسے میں نے خبریں سنی ہیں بی بی سی پر احتجاج دیکھے ہیں کبھی کبھار بجلی کا چھوٹا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے تو بس تھوڑے سے لوگ احتجاج کر لیتے ہیں بس ایسے ہی امرہا ایک بار کمال پاکستانی تھی ساتھ سالوں کی خون کے انسو رولانے والی لوڈ شیڈنگ کو وہ چھوٹا بڑا کبھی کبھار کا مسئلہ کہہ رہی تھی کبھی کبھار کے مسئلے پر لوگ ایسے احتجاج کرتے ہیں انہوں نے حکومتی آفیس کو آگ لگا دی تھی تم نے کوئی غلط خبر دیکھ لی ہے ایسا نہیں ہوگا آگ کیوں لگائیں گا بھلا کوئی سب ٹھیک رہتا ہے لاہور میں پاکستان میں بہت پیارا ملک ہے ہمارا ہمیں وہاں کوئی مسئلہ کوئی مشکل نہیں ہے ہاں یقینا بہت پیارا ملک ہوگا جس ملک کی رہنے والی اس کی کسی خامی کو زیرے بحث نہیں لارہی جس کے خلاف وہ ایک بات نہیں سننا چاہتی وہ ملک کتنا پیارا ہوگا وہ امرہا سے زیادہ پیارا ہوگا نا آلیان کو اس کی یہ حساسیت اتنی اچھی لگی کہ اس نے پاکستان کو لے کر وہ خبریں ہی پڑھنی بند کر دی جن میں کسی مسئلے کی نشاندہ ہی ہوتی لاہور میں سب ٹھیک ہے جیسے منچسٹر میں سب ٹھیک ہے تو امرہا کا لاہور اس کا کیا ہوگا جیسے آلیان کا منچسٹر امرہا کا ہو چکا تھا ایسے ہی فاصلے کم ہو جاتے ہیں محبتی میں ہم اپنی ساری قیمتی چیزیں ہتھیلی پر رکھ کر پیش کر دیتے ہیں کہ لو یہ آج سے تمہاری ہوئی کارل سے امرہا کو چھپائے رکھنا کسی مہم کو سر کرنے کے برابر تھا بظاہر کارل ایسے ظاہر کیا کرتا جیسے وہ بالکل انجان ہے اور اس کے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ آلیان کی ناگرانی میں زائع کرتا پھر ہے لیکن حقیقت میں وہ ان لوگوں میں سے تھا جو چوبیس گھنٹے کو چوبیس دن بنا لیتے ہیں ایک رات جب دونوں سڑک پر شرط لگا کر دور رہے تھے اور کارل جیت چکا تھا تو اس نے پھولے وہ سانس کے ساتھ کہا تم آج کل مسلسل مجھ سے ہار رہے ہو ایک دور میں ہرا کر تم مجھے لوزر نہیں کہہ سکتے وہ انسا ایک دور میں کم آن آلیان اس ہفتے میں یہ تیسری بار ہے میری صحت کچھ خراب ہو گئی ہے میں فٹ نہیں ہوں وہ اور انسا تم ہار رہے ہو مطلب تم کہیں اور جیت رہے ہو مجھ سے ہار کر تم اہمیت نہیں دیتے میرے لیے یہ لمحہ ہی فکریہ ہے میں نے تم سے کہا کہ مارٹن کو سٹور روم میں لوگ کرنا ہے تو تم نے کہا کہ وہ بیچارہ ڈر جائے گا اس سے پہلے تو تمہیں کبھی کسی کے ڈرنے کی پرواہ نہیں ہوئی تھی اگر وہ انتظامیہ سے ہماری شکایت کر دیتا کارل مکھولے اسے دیکھتا رہا اس سے پہلے ہم ڈیویڈ کے ساتھ یہ کر چکے ہیں اور اسے تو ہم نے کوڑے دان میں کیا تھا اور بیچارہ بے ہوش ہو گیا تھا تم اب بدل رہے ہو میں تمہیں اکیلا بدلنے نہیں دوں گا گھنسا دکھا کر کہا میں اب بڑا ہو رہا ہوں نہیں بڑے ہونے کی نشانیاں نہیں ہیں یہ مجھے تشویش ہے بلکہ خوف ہے میں اپنا بہترین دشمن کھو دوں گا یوں نو سر کارل کہتے ہیں دوست ہو نہ ہو دشمن ضرور ہو اور تم جانتے ہو پوری یونیورسٹی میں میری ٹکر کے صرف تم ہو کارل نے انگلی اٹھا کر کہا تم انتظار کر لو فریشرز میں بہت سے بہنسے تمہاری ٹکر کے آ چکے ہوں گے جتنی چاہے ٹکرے انہیں مار لینا میرا خیال ہے وہ بل آ چکا ہے سر کارل نے پور سوچ سر علایا آلیان زیر لبھنسا امرہ بل ہا 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 امرہ کے نام پر ہی وہ ایسے مسکرہ دیا کرتا تھا وہ اس کے ساتھ پر کیسے کیسے نہیں مسکرہا کرے گا ہر بار ایک نئی مسکرہ ایک نئی ادا پرانی امرہ کی جگہ ایک نئی امرہ نئی امرہ کی جگہ لیتی پھر سے پرانی امرہ رات کے آخری پہر وہ اپنے کمرے میں آیا کمرے میں کارل مجود تھا اسے کمرے میں آنے کے لیے کسی کے بھی کمرے میں جانے کے لیے چابی کی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی جس حساب سے وہ جاسوسی ایکشن فلمیں دیکھتا اور نوول پڑھتا تھا اب تک جیمز بانڈ نہیں بن چکا تھا تو یہ اس کی کسر نفسی تھی میرے کمرے سے جاؤ کارل اس نے اپنا بوریا بور اچھا کوٹ اتار کر پھینکا تم کہا تھے تم اپنے کمرے میں جاؤ تمہیں کیا ہوا ہے تمہارا شکریہ میں ادا کر چکا ہوں اب تم جاؤ شکریہ یہ لفظ پہلے کب ہم دونے نے استعمال کیا ذرا بتاؤ وہ لڑکی تمہیں پسند نہیں کرتی بات ختم ہاں بات ختم اب جاؤ نہیں تم ٹھیک سے بات ختم کرو کارل نے اس کی شیٹ کا گریبان پکڑ لیا میں بات ختم کر چکا ہوں کارل تم سے بھی اور اس سے بھی اس نے اپنا گریبان ازاد کروایا اس سے کرنا تو بنتا ہے اس نے تمہاری بیزتی کی لیکن تم میں سب سے ختم کر رہا ہوں وہ چلایا کتنی لڑکیوں کے ساتھ تم نے میرے بریک اپ کروائے میں نے کبھی ایسے ریاکٹ نہیں کیا چند ایک کے ساتھ تمہیں سنجیدہ تھا تم بہت برے کھلاری بنتے جا رہے ہو ہاں میں بہت برا ہوں کھلاری ہوں بہت ترین انسان ہوں میں اس نے کارل کو ہلکا سا دھکا دے کر خود سے دور کیا تم جاؤ اب تم یہ سب نہیں کر سکتے ایسے خود کو نہیں بدل سکتے کارل چلایا ہم دونوں نے بہت وقت ساتھ گزار آئے میرا حق ہے تم پر آلیان نے اپنے موک کو اس سے چھپانے کی کوشش کی جاؤ کارل خدا کے لیے مجھے اکیلہ چھوڑ دو کہیں لازے اسے دیکھتا رہا پھر وہ چلا گیا آلیان اسٹی انزلن ہال کے کمرے کی کھڑکی سے برف پر گرتے ہندیرے کو دیکھنے لگا ایک گھر جو اسے کبھی نصیب نہیں ہوا تھا ایک گھر ایک خاندان کارل اور وہ چپکے چپکے اس کے خواب دیکھتے رہتے ایک دوسرے کو وہ یہیں بتاتے کہ انہیں بزنس ٹائکون بننا ہے اور ایک دوسرے سے چھپا کر وہ ہوم ڈیکور کے رسالے دیکھتے رہتے کارل جو اتنی لڑکیاں بدل چکا تھا صرف اس لیے کہ وہ جان چکا تھا کہ وہ گھر نہیں بنا سکتی اور جب ان لڑکیوں سے اس کا چھٹکارہ حاصل کرنا ناممکن ہو جاتا تو جیسے وہ خود آلیان کو دعویٰ دیتا کہ خدا کے لیے میرا بریک اپ کروا دو ایک گھر ایک خاندان مل کر ایک ہو جانا اس کی اہمیت وہیں سمجھ سکتا ہے جو ان سے محروم رہا ہو آلیان نے تو پھر بھی چند سال اپنی ماں کے ساتھ گزارے تھے کارل نے تو ہوش ہی کٹ سینٹر میں سنوالا تھا اس کے والدین ٹرین کے حادثے میں مر چکے تھے ستیلے نانا اور نانی نے اسے اس کیٹ سینٹر کے حوالے کر دیا تھا ایک بار اس نے امرہا سے پوچھا تمہارے وہاں گھر کیسے بنتے ہیں مطلب تعمیرات نہیں مطلب کیا خواہش رکھی جاتی ہے ایک گھر کو لے کر کہ وہ ایسا ہو اچھا یہ اگر کوئی آلیان دین کا چراغ پوچھ رہا ہے کہ گھر کیسا ہوتا ہو سعودی شہزادے تلال کے محل جیسا یا پام سٹی میں مجھ جیسا عام اچھا اس کا مو لٹک گیا آلیان دین کا خواب چکنا چور ہوا اب اسے شہزادے تلال جیسا محل کون بنا کر دے گا آلیان زیر اللہ بھنسا اگر میں بزنس ٹائکون بن گیا تو اسے ایک محل بنا دوں گا اور میں نے اپنے پیسے کا کرنا ہی کیا ہے لیکن اگر میں اس کے لئے آلیان دین نہ بن سکا تو ایک بڑا سا باغ ہو جس میں کہیں سو پھول کھلے ہو اس باغ میں گھر کی بڑی بڑی کھڑکیاں کھلتی ہو پیچھے بھی کہیں سو پھولوں والا ایک باغ ہو ایک چھوٹی سی آبشار کے ساتھ اور اس میں بھی بڑی بڑی کھڑکیاں کھلتی ہو گھر کی یہ ماسٹر بیڈروم ہو اور لائبریری گھر کی چھت بہت انچی ہوئی چاہیے یعنی اتنی کہ چھے پھٹ لمبا فانوس لگا ہو تو سر اٹھا کر دیکھنے پر وہ دور بہت دور لگے یہ ایک عام آدمی کا گھر ہی آنا مرہا اسے ٹوکنا پڑا وہ رکھ کر سوچنے لگی اور خموش ہو گئی یعنی خفا ہو گئی مطبع ایک سیدھا سا جواب اس سے حاصل کرنا مشکل تھا کہیں وہ اتنی زہین تھی کہ فورا جواب گھر لیتی تھی نہیں کوئی ایشو نہیں ہے گیس کا کس نے کہا موبائل چھین لیے جاتے ہیں جھوٹ کے یہ مغربی اخبارات نہ یہاں تو تم لوگ انگلی اٹھاتے ڈرتے ہونا کہ پولیس کو بلوالو ہم لوگ وہاں سیدھا سیدھا تھپڑ مار دیتے ہیں تھپڑ اور کوئی پولیس نہیں ہاتھی اور کچھ معاملات میں وہ ایسی تھی جیسے آنگے بھونگے لوگ ہوا کرتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس قدر بھونگے ہیں اور ہاں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان کا یہ بھونگاپن کسی کو بہت اچھا لگتا ہے اتنا کہ اپنے چھے ساتھ ہوسٹل میٹس کے ساتھ گپیں ہانگتے سڑک پر چہل قدمی کرتے اپنے بیٹ کی چادروں کو یونانی طرز پر جسم پر باندے ایک کندہ اریان رکھے یونانی ہی تیز میوزک پر کوریڈور میں ٹھنکے لگاتے اور اپنے دیگر بندر لنگور کے کرتب کرتے کوئی اسے ہی سوچتے اسی کے لیے زیرے لب ہنستا ہے کوئی ٹھٹھرتی راتوں میں لہاپ پھینک کر اٹھ بیٹھتا ہے وہ خود کو تلاش کرتا ہے آلیان ہاں آلیان کہاں گیا وہ بیچارہ ساتھ کے کمروں میں جب کوئی پجاما پارٹی ڈو اور ڈائے یا سٹوڈنٹس کا اوپیرا چل رہا ہوتا تو وہ اپنے کمرے میں بیٹھا کسی اور کو محسوس کر رہا ہوتا کارل اسے گھسیٹ کر لے جانے کی کوششیں کرتا تم میاؤ میاؤ بلی بنتے جا رہے ہو چلو شیر بنو اور ذرا دھار کر دکھاؤ وہیں فارغ اوقات میں کی جانے والی ان کی کبھی ایکشن کبھی میسٹری کبھی ہارڈر اور کبھی مزایا موویز جیسی حرکتیں اور شرارتیں لیکن اب اس سب میں اس کا خاص دل نہیں لگتا تھا وہ کر تو لیتا تھا لیکن بس خود کو پرانا والا آلیان ثابت کرنے کے لیے اسے ڈر لگتا تھا کہ کوئی اس کے دل کا بھید نہ پا جائے بھید جو بوری آنکھوں نے کالی آنکھوں سے کشید کیا تھا بھید جو محبت میں ملفوف دل پر کھلتا ہے صرف محبت میں ملفوف دل پر اسے یہ چنکہ سا دینے والی لڑکی اس قدر اچھی لگی کہ اس کی کوئی بات اسے بری نہیں لگتی اس کی کسی بات پر اسے غصہ نہیں آتا اس کی کسی بات پر وہ بھڑکتا نہیں تھا وہ اس کے لیے وہ پری تھی جو دو دموں والے بندر سے خوف زدہ ہو جاتی ہے سارا مانچسٹر ہی اس کے لیے دو دموں والا بندر تھا وہ حیران ہو ہو کر ڈر ڈر جاتی اس کا خیال تھا دنیا میں سب سے اہم محبت ہوتی ہے امرہا نے اسے سمجھا دیا تھا کہ اور کیا کیا کچھ اہم ہوتا ہے آلیان کھرکی میں کھڑا تھا اور آج پہلی بار امرہا کے بارے میں سوچتے وہ زیرے لب مسکرار نہیں رہا تھا اسے رات گزرنے کا غم نہیں تھا کہ اگر رات گزر گئی تو وہ کس وقت امرہا کو سوچے گا باہر فروری بھرک کی صورت برس رہا تھا فروری جسے جدید دنیا نے سرخ 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 رنگ ڈالا ہے یہ فروری آج اس سرخ پر سفیدے کی صورت گرے اس کا گلہ دبا رہا تھا پیر کو وہ یونیورسٹی آئی تو جو پہلا شخص اس کے پاس آیا وہ کارل تھا چمڑے کی جیکٹ میں دونوں ہار ڈالے بینہ ٹوپی اور مفلر کے وہ بہت غصے سے اسے گھو رہا تھا تم یونیورسٹی سے خود جاؤ گی یا میں تمہیں نکلواؤں یہ بات کہتے وہ انتہا کا سنجیدہ تھا وہ جواب دیے بغیر آگے بڑی ہی تھی کہ اس کے کروس بیک کے سٹریپ میں اس نے پین کو اڑس کر اسے بری طرح سے پیچھے کھینچا کیا بتتمیزی ہے یہ وہ ابھی بھی خموشی سے اسے گھو رہا تھا میں تمہاری شکایت کر دوں گی دو دن میں یونیورسٹی سے باہر ہوگے تمہیں دو سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے دنیا سے باہر ہونے میں اگر آلیان واپس نہ آیا تو امرہ نے چونکر کارل کو گھر سے دیکھا کیا مطلب میں نے کہا اگر آلیان واپس نہ آیا تو سکتی سے وہ اسے دھمکا رہا تھا آلیان کہاں ہے تم بتاؤ آلیان کہاں ہے الٹا اس نے پوچھا اس انداز میں پوچھا کہ امرہا ڈر گئی تم خود کو سمجھتی کیا ہو آلیان کے مقابلے میں تم ہو کیا تم جیسی لڑکی جو ایک ڈگری لینا پہاڑ سر کرنے کے برابر سمجھتی ہے وہ آخر کت کو سمجھتی کیا ہے کس دنیا سے آئی ہو تم جانتی ہو نا یا میں تمہیں یاد دناوں کہ تمہاری حقیقت کیا ہے تم کہنا کیا چاہ رہے ہو امرہا بری طرح سے ڈر گئی کہنا نہیں بتانا آلیان کا کوئی خاندان نہیں ہے وہ ایک نجائز بچہ ہے اور وہ تمہاری طرح اچھا مسلمان نہیں ہے ایک تم ہی ہو اچھی والی مسلم نن اس کی ماں ایک بری عورت تھی اور باپ ہم امرہا یکدم سانس لینا بھول گئی یونیورسٹی کی مہراب مومبتی کی لوگ کی طرح تھر تھرانے لگی یہ سب تمہیں کس نے بتایا امرہا کی جان مٹھی میں آگئی بتایا ہم میں نے خود سنائے انفیکٹ آدھی یونیورسٹی نے سنائے وہ سب جو تمہاری سوچ ہے جو حقیقت میں تم ہو ویسے تم لوگ بہت پڑے لکھے بنتے ہو مانچسٹر جیسے یونیورسٹی میں پڑھنے آتے ہو خود کو تلیم یافتہ کیلواتے ہو اور اندر سے وہیں گسی پٹی گھٹیا سوچ رکھتے ہو جاہل لوگ ہم مجھے بتاؤ کارل تم کس سننے کی بات کر رہے ہو تھر تھراتی مہراب گرنے کو تھی وہ گر جائے گی نظر آ رہا تھا وہ گر جائے گی جو تم نے آلیان کے لیے ویرہ سے کہا وہ سب ریکارڈنگ ہے میرے پاس سنوگی مہراب دھرام سے زمین بوس ہوئی افسوس اس مہراب کے اہن نیچے ہی امرہا کھڑی تھی امرہا کو پر شور چھکر نے آ لیا اس کی نظر دندھلا گئی اسے کارل ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا نہیں اسے تو دنیا میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا بس اتنی سی دیر لگتی ہے اندہ ہونے میں اتنی ہی دیر میں روشنیاں گل ہو جاتی ہیں وہ سب کیا وہ بمشکل پوچھ سکی جو جو تم نے ویرہ سے کہا تھا وہ سب امرہا دی مین کی اب آلیان کو ڈھون کر تم لاؤگی ورنہ اپنا سمان باندھ کا رکھنا ٹرسٹ می ملکہ الزبت بھی تمہیں برطانیہ میں نہیں رکھ سکے گی پین سے اس کے کروس بیک کے سٹرپ کو پوری شدہ سے کھینچ کر وہ چلا گیا وہ چلا گیا اور کیا کہا گیا امرہا نے نہیں سنا تھا وہ اسے نہیں سن رہی تھی وہ اسے کیسے سن سکتی تھی وہ تو پھر سے ایک تیز سیٹی کی آواز چھک چھک جیسے زنگ الود بزنی انجن کی ریل سزائے موت کے قیدی کا پیچھا کرتی اپنے اندر جلاد بٹھائے بھاگی چلی جاتی ہو کتنی جلدی ہے جلاد کو قیدی کا سر تن سے جدا کرنے کی وہ اس حالت میں آ گئی جس میں کسی خون خوار درندے کے لیے لگائے گے ہڈی تڑوائے گے وزنی شکنجے میں انسانی پیر آ جاتا ہے اوف موت بھی اور تکلیف بھی آہ وہ ایا کبابیل تھی اس پر آہ فرض نہ تھی وہ بزنس سکول کی طرف بھاگی آلیان کو ڈھونڈنا چاہا وہ نہیں ملا اس کے چند دوستوں سے پوچھا انہیں ملوم نہیں تھا اس کا فون بنتا وہ تو کہا کرتا تھا وہ خود کو مار ڈالے گا کلاس نہیں چھوڑے گا مر جائے گا پر تو کیا اس نے خود کو مار ڈالا تھا تو کیا وہ مر چکا تھا کیا واقعی آلیان مارگریٹ مر چکا تھا چند دن پہلے بچوں کے گالوں پر چھٹکی بھرنے والا اس سے بھی پہلے اس کے لئے کروسنگ پر کلابازیاں لگانے والا اور بری آنکھو والا لارڈ میئر مر چکا تھا اتنی جلدی لرزے کی ایک پردرد کیفیت امرہہ کے وجود میں جا گی اور اسے گرنے سے بچنے کے لئے قریبی دیوار کا سہارا لینا پڑا اس کے چار اطراف کی ہوا نے اپنا رکھ اس سے پھیر لیا اور ہوا کی اس خودگرزی پر اس کا دم گھٹنے لگا کروس پیک بہت وزنی ہو چکا تھا اس کا وزن امرہہ سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا وزنی تو اس کا اپنا وجود بھی ہو چکا تھا امرہہ کے لئے اسے قائم رکھنا محال ہو رہا تھا کہ عزت بھی رہ جاؤ اور چوٹ بھی نہ لگے اسے یاد ہی نہیں رہا کہ اسے اپنی پہلی کلاس لینی ہے اگر کوئی اسے اس وقت پکارتا تو اسے یہ بھی یاد نہ آتا کہ امرہہ نامی لڑکی خود وہی ہے ایسے چلتی جیسے چلنا تو ہرگز نہیں کہتے وہ باگ کے ایک کونے میں بیٹھ گئے چپ خموش دنیا میں اتنا سناٹا کیوں ہے نہیں یہ شور اتنا شور یہ کہاں سے پھوٹ پڑتا ہے کان پھٹ رہے ہیں کچھ سنائی نہیں دے رہا کان بہرے ہو چکے ہیں اب وہ گود میں ہاتھ رکھے بیٹھی ہے جیسے دائرے کی صورت اس کے گرد اللہ اور بھڑکانے کی تیاریاں کی جاتی ہوں اور وہ اس پر راضی ہو ہونی ہو چکی ہے مطلب اس کی سب تدبیریں ساب کتاب اُلٹا ہی ہوا وہ نلائک کی نلائک کی رہی سٹوڈنٹس آج آ رہے ہیں برفیلی ہوا چل رہی ہے دھندھر شیئے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے اور ایسا کرتے بہت خوفناک لگ رہی ہے آکس فورڈ روڈ ایسے روادوار جیسے ابھی ابھی وہاں سے شور مچاتی چینکتی چنگارتی پرانے انجن کی ریل گاڑی کتن نہیں گزری باغ کے ایک کونے میں وہ اکیلی بیٹھی ہے جیسے ساری دنیا تباہ ہو چکی ہے اور اب وہ اب وہ اکیلی رہ گئی ہے بلکل اکیلی جیسے باغ میں بچھی غاس خضاب میں پیوست بہار سے دور اکیلی سیاہ بلوری پیالے آنکھوں آنسوہ سے بھر بھر گئے گود میں ہاتھ رکھے وہ اتنی بڑی یونی میں اتنی بڑی دنیا میں اکیلی ہوئی بیٹھی ہے افسوس برائے نام حصے میں آتے ہی دنیا دار ہونا اس پنجرے پر ایک ہی تعلیٰ لگتا ہے روایات کا اس سوال کا اس سوال کا اس خوف کا اس انجام کا یہ وہ بس سب سوالیا سرکشی کی اجازت نہیں بغاوت کا حکم نہیں اس پنجرے کی سلاکھوں کی بنیادیں خودگرز معاشرے کے کھوکلے بھر بھرے اصلوں سے ہری بھری درتی کے سینے سے پورتی ہیں اور اصلوں زوابت کی فضاء میں غرور و تکبر سے تن جاتی ہیں یہ پنجرہ اس پنجرے کا کہتی حساب کتاب کیوں نہ ترے وہ سارے سوالوں کا جواب نکال لے گا تو وہ ہی تعلیٰ کھلے گا نا اور سب سوالوں کے جواب کون فاتے ہیں جو نکال پاتا ہے امرہ اتنی اکلمنتی کے آلیان کو پہچان گئی تھی اور اتنی ہی بے وقوف کے اسے پا نہ سکے اور ذرا بتائیے مشرق میں وہ کلم دوات کہاں ملتی ہے جو ایسی محبت کرنے کی تحریری اجازت دیتی ہے ایسی محبت جس کی ایمیت مٹی کے کچھے ٹوٹے ہوئے گھڑے سے بھی کھیک گئی گزری ہوتی ہے وہ اٹھی اور گھر آگئی آپ کی آلیان سے بات ہوئی اس نے آتے ہی لیڈی مہر سے پوچھا دو دن سے اس نے مجھے فون نہیں کیا اس کا فون بند ہے کل تم اس سے یونیورسٹی میں مل سکتی ہو پوچھنا اس کے موبائل کے ساتھ کیا ہوا ہے کل ضرور وقت نکال کر اسے مل لینا وہ زنگی کا سارا وقت نکال کر اسے مل لیتی اگر اجازت دے دی جاتی اس پر یہ اجازت جائز کر دی جاتی وہ لیڈی مہر کو بتا نہ سکی کہ وہ یونیورسٹی نہیں آیا اور یہ بھی کہ ان کے فرما بردار لالے بیٹے کے موہ پر اس نے تھپڑ دے مارے ہیں اب دکھر شرمنگی کو لیے وہ خود کو چھپا رہا ہے خود کو گم کر کے وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے اگر اسے کہیں جانا ہو تو وہ کھان جاتا ہے اس نے مجھے نوٹس دینے کے لیے کہا تھا اور اب اس کا کچھ اتا پتا ہی نہیں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنی آواز کو کس ردم پر لے آئے کہ اس کی چوری نہ پکری جائے آتشتان کے قریب آ کر وہ سلاکھ سے آگ کو بلا وجہ کردنے لگی جائے گا کہاں وہ مجھے بتائے بغیر شہر نہیں چھوڑا کرتا آگ کو کردتے اس کے ہاتھ رکھ سکے یعنی اس بار وہ یہ نافرمانی کر چکا ہے وہ اپنی ماں کو بغیر بتائے کہیں جا چکا ہے تم یونیورسٹی سے کیوں آ گئی بس ایسے ہی دل نہیں چاہ رہا تھا کلاسز لینے کا اچھا تم نے تو ایک بار کہا تھا تم مر جاؤ گی اپنی کلاسز نہیں چھوڑو گی لیڈی مہر نے ہنس کر کہا اس نے آتش دان کی کارنس پر اپنے دائیں ہاتھ کا پنجا گار دیا آلیان سے سیکھ کر اس نے یہ بات دو تین لوگوں سے کی تھی وہ گردن اکڑا کر یہ بتانا چاہتی تھی کہ اس کے لئے اس کی تلیم کس قدر اہم ہے اتنی زیادہ کہ صرف موت ہی درمیان میں ہائل ہو کر روک سکتی ہے تو کیا موت ہائل ہو چکی تھی ایسا ہی ہوا یقینا پھر تو جوب پر جانے سے پہلے تم انزل ہال چلی جانا میں چلی جاؤں گی آپ پریشان نہ ہوں وہ ٹھیک ہوگا وہ میرا بیٹا ہے وہ اپنا خیار رکھنا جانتا ہے اپنے لیے نہیں میرے لیے امرہا کو ایک دم سے حساس ہوا کہ وہ کافی دیر سے آکے اتنے قریب کھڑی ہے لیڈی مہر کی اس بات سے اس نے چنکا دیا ہاں وہ ٹھیک ہوگا کسی کے لیے نہیں صرف ماما مہر کے لیے دیکھو دون نے آج مانچسٹر پر کیسی یلگار کی ہے وہ کھٹکی کے پاس بیٹھی مانچسٹر پر اترنے والی دون پر نسار ہو رہی تھی امرہا نے ان کی پوشت سے ان کے چہرے پر چھائی مسومیت کو پشتاوے کے احساس میں گھر کر دیکھا اس کا جی چاہا وہ ان کے قدموں میں اپنا سر رکھ دے اور آلیان سے پہلے ان سے معافی مانگ لے انہیں بتائے کہ ان کا بیٹا نہ جانے کہاں چلا گیا اور ایک صرف اس کی وجہ سے پہلی بار وہ آلیان کے ہال ایس ٹی اینزل آئی پر جو دن میں یونیورسٹی نہیں آیا تھا وہ شام تک ہال کیسے آتا وہ اپنی جوب پر آگئے کسٹمر سبر سے اس سے اپنا بل بنواتے رہے اس کی دس انگلیاں جامت تھی وہ حرکت کرنے سے انکاری تھی ایک معمولی سے جوتے کا اس نے دس ہزار پونڈ کا بل بنا دیا امرہا میں آ چکی ہوں ویرہ اس کے سر پر کھڑی تھی پچھلے دس منٹ سے کھڑی تھی امرہا اپنے کام میں مصروف رہی اس نے سنا ہی نہیں کہ اسے مخاطب کیا گیا امرہا ویرہ نے دس منٹ مزید سبر سے کھڑے رہنے کے بعد اسے مخاطب کیا میں فارغ نہیں ہوں ٹھیک ہے ایک گھنٹہ ہے تمہارا دورانیا ختم ہونے میں میں کیفے میں میری انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تم جا سکتی ہو تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی مجھے تمہارے ساتھ اب نہیں جانا یہ فیصلہ ہم بات کرنے کے بعد کریں گے فیصلہ ہو چکا ہے وہ ویرہ کے کمرے کی ایک ایک چیز تحس نحس کر آئی تھی ایک گھنٹے بعد وہ سٹور سے نکلی تو ویرہ جو سٹور کے ایک طرف ٹہل رہی تھی اس کے پیچھے لگ کی تم اتنی تیزی سے کہاں جا رہی ہو تمہیں معلوم بھی ہے کہ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں اس نے جیسے سنا ہی نہیں اور وہ اپنی بس میں بیٹھ گئی ویرہ اپنی سائیکل پر آتی رہی بس کے پیچھے پیچھے کہ کہیں وہ درمیان میں ہی اتر کر کہیں اور نہ چلی جائے اس نے آتے ہی اپنا کمرہ لوگ کر لیا ویرہ نے لیڈی مہر کی پرواہ کیے بغیر اتنی زور زور سے دروازہ بجایا کہ اسے دروازہ کھولنا ہی پڑا وہ لیڈی مہر کو کس زباہ مو سے اس سارے تماشے کی تفصیل بتاتی جو اس کے اور ویرہ کے درمیان ہوتا دو بالگ افراد حصہ کرنے لڑنے سے پہلے آرام سے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں ویرہ نے اپنے قد کی طرح لمبے ہاتھوں کو اس کے شانے پر رکھ کر نرمی سکھا بالگوں میں سے ایک بالگ کچھ بھی کر سکتا ہے کچھ بھی خاص کر اگر وہ چھپا رستم بھی ہو تو شانوں پر سے اس کے ہاتھ چٹا کر اس نے تیز آواز میں کھا ویرہ کو اس کے انداز پر ایک جھٹکہ لگا اس کی گلابی رنگت پھیکی سے پڑ گئی اس کی آنکھوں سے گہرا ملال چھلکنے لگا تم اتنی سی بات پر ایسے ریاکٹ کر رہی ہو اس نے یہ کہتے محسوس کیا کہ زمگی میں پہلی بار اس کی آواز ایسے ارتعاش کا شکار ہوئی ہے اتنی سی بات تم نے میری ساری باتیں ریکارڈ کر کے آلیان کو دے دی کس قدر شرم نا کرکت ہے جانتی ہو اسے کارل نے بھی سنا اور کچھ دوسرے سٹوڈنٹس نے بھی ویرہ کے آنکھوں میں ملال کی جگہ خوف نہیں لیلی کمانڈوں کی طرح آلیان کو نہیں کارل کو امرہا امرہا کو بات سمجھنے میں کچھ وقت لگا کیوں کیوں کیا ایسا کیا مسیبت آئی تھی تم پر ویرہ کارل نے مجھ سے کہا تھا اس نے آلیان اور تمہیں پریڈ میں باتیں کرتے دیکھ لیا تھا تھوڑا بہت سن بھی لیا تھا اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں تم سے پوچھوں وہ آلیان کا دوست ہے آلیان بہت افسر تھا پریڈ کے بات سے کارل جاننا چاہتا تھا اس کی وجہ وہ ہی ایک دوست ہے دوست ایسا کرتے ہیں جیسا اس نے کیا جیسا تم نے کیا امرہا کو یقین سا ہونے لگا کہ وہ اپنے چینوں قرار تا عمر کے لیے کھو دے گی اور پھر کبھی نہیں پا سکے گی امرہا اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ ٹھیک ٹھیک سب جاننا چاہتا ہے جب میں تم سے بات کر رہی تھی تو فون پر وہ سن رہا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ فون کارل ریکارڈ کر لے گا اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ ہارٹ راک میں وہ ڈسک چلوا دے گا امرہا نے ویرہا کی شکل کو پہچاننے کی کوشش کی مکڑی کے جالے سے بنائی نے پھر سے امرہا کو اندہ کرنے کی کوششیں کی پلکوں کی جنبشیں امرہا پر گرا گزری ہارٹ راک ڈسک پر امرہا کی شکل کی طرف دیکھتے ویرہ رو دینے کو ہو گئی وہ تو اتنی بہادر تھی پھر اب کیسے وہ روئے دینے کو ہو گئی ہاں کارل نے وہاں ڈی جے سے چلوا دی ہمارے ڈپارٹمنٹ کے سٹوڈنٹس بھی تھے وہاں اور آلیان بھی مجھے بھی آج ہی یونیورسٹی سے ملوم ہوا ہے اور آلیان امرہا بڑھ بڑھائی اس کا خیال تھا یہ سب ایسٹی انزلم ہال میں ہوا ہوگا پر وہ تماشا تو ہارٹ راک میں ہوگا لگا تھا جہاں یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کا جمعہ غفیر ہوتا ہے تو اس کی زبان سے کی گئی حتک سب نے سن لی جس کی وہ عزت کرتی تھی اس کی سرعام بیستی کر دی ویرہ تم نے کیا کیا اس کی آواز میں آنسو پھٹنے لگے کیا کیا تم نے تم مجھ سے کرید کرید کر وہ سوال پوچھتی رہی وہ سب وہ سب جو سچ بھی تھا اور جو جھوٹ بھی تھا تم مجھ سے وہ کیوں پوچھتی رہی تم تم تو کہتی ہو کہ تم میرے ملک کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتی ہو وہاں کے میدان پہاڑوں سمندروں موسموں تاریخ کے بارے میں اتنا کچھ جانتے تم نے وہاں کے لوگوں کے بارے میں کیوں نہ جانا تم نے یہ جاننا کیوں ضروری نہ سمجھا کہ مشرقی لڑکیوں کا جھوٹ کیسا سچ ہوتا ہے سچ کو کیسے خفیہ تابوتوں میں لپیٹ کر مدفن کیا جاتا ہے کہ کوئی ان کی خوشبو نہ پالے بیرہ تم تو کہتی تھی تکلیف دی تم میری دوست ہو امرہا اسی لئے مجھے وہ سب برا لگا تو تم نے آلیان سے کہا اور اس کے لئے سوچا تم نے اسے انکار کیا انکار امرہا کو پھر سے زیرے لب درانہ پڑا تمہیں چند سال ہمارے معاشرے میں گزارنے ہو گئے بھی رہا میرے خاندان میرے بابا اممہ ان سب لوگوں کے ساتھ امرہا کی جگہ آ کر کسی بھی مشرقی لڑکی کی جگہ آ کر تم سمجھ جاؤ گی انکار کیوں ضرور ہو جاتا ہے میں نہیں جانتی یہ سب سب بے بنیاد باتیں ہیں امرہا ایسے استضائیہ انسی کہ ویرہ کو سب جواب مل گئے جیسے وہ میرا دوست تھا ویرہ باتیں کرنے کے لئے ہمارے پاس ایک وقت تھا وہ دوست بنانے کے لئے جائز ہے وہ لائف پارٹنر بنانے کے لئے نجائز کیوں ہیں میں نے اس کی بیزتی کر دی وہ مجھ سے نراز ہو گیا ہے تمہیں اس کی نرازی کی فکر کیوں ہیں وہ مجھے ناپسند کرے گا وہ مجھے منافق سمجھے گا تم نے منافقت کی ہے میں نے منافقت کی ہے سرگوشی کی صورت اس نے خود سے سوال کیا اور ملنے والے جواب نے اسے شرمندہ کر دیا وہ تمہارا دوست ہے تو ٹھیک کچھ اور بنے تو غلط ایک ہی انسان کو اچھا اور برا بنا رہی ہو منافقت نہیں ہے کیا یہ وہ تمہیں برا سمجھے گا تمہیں اس بات کا خوف ہے اور تم اسے برا سمجھتی رہی تم نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا ویرہ تم نے خود اپنے ساتھ ٹھیک نہیں کیا امرہ اسی لئے کہتی ہوں اکل سے اکل ہے میرے پاس لیکن اس اکل سے پہلے خوف ہے بڑا حیبتناک اصدہ جیسا اس خوف کو دوبارہ برف میں گردن تک دنساد ہوئی سے امرہ کو خموش ہو جانا پڑا اسے ہر درجہ تکلیف پہنچیا تو وہ یوں گم ہو گیا ہے ہے نا اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا جس وقت وہ امرہ سے وہ سب باتیں کر رہی تھی اس وقت اسے گمان بھی نہیں تھا کہ صورتحال ایسی ہو جائے گی یہ ٹھیک تھا کہ وہ امرہ کے انداد اور جوابات سے چرتی چلی گئی اور اس پر سوالات کی بچھار کر دی اور اس دوران وہ یہ بھی بھول گئی کہ کارل یہ سب سن رہا ہے کارل نے اس سے کہا تھا کہ آلیان کے ساتھ کچھ تو ایسا ہوا ہے کہ وہ اس قدر افسٹ ہے اور یہ بات امرہ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ اب تو سب بھی جان گئے تھے کہ آلیان کیسے سائی کی طرح امرہ کے پیچھے پیچھے رہا کرتا تھا امرہ ٹھیک ہوگا امرہ وہ واپس آ جائے گا وہ پڑھا لکھا ہے ایسی ویسی کوئی عرکت نہیں کر سکتا نا امرہ نے جیسے سنا ہی نہیں وہ اپنے بستر میں گھس گئی اور خود کو لحاف میں دبا لیا بیرہ کمنے سے چلی گئی تو وہ لحاف سے نکلی اب وہ جہاں کئی بھی ہوگا کتنا بھی ٹھیک ہوگا لیکن تکلیف سے انجان نہ ہوگا وہ کتنا بھی بہادر ہوگا ایک بار تو ٹوٹا ہی ہوگا اس نے محبت کی اس کا اقرار کیا اور اسے ایسے دھتکار دیا گیا اس کا سارا علم بھی اسے یہ سمجھا دینے سے کاسر رہا ہوگا کہ اس کے ساتھ جو ہوا اس میں اس کا کوئی قصور نہ تھا تم کہا تھے جس شدت سے وہ اسے پوچھنا چاہتی تھی اس شدت سے پوچھ نہ سکی سوال اس نے پوچھا تھا جبکہ سوالیا وہ اسے دیکھنے لگا تھا میں بہت دیر سے یہاں کھڑی انتظار کر رہی ہوں اس نے اس بات کو جان بوجھ کر اس انداز میں بتایا کہ ترس کھا کر پرانا آلیان واپس آ جائے کس کا انتظار کر رہی تھی سوال میں لپیٹ کر کیا جواب دیا تھا اس نے وہ ابھی بھی لا جواب کر دینے پر قدرت رکھتا تھا امرہ اس کی شکل دیکھتی نہ رہ جاتی تو کیا کرتی بیرہ اور کارل نے مل کر آلیان وہ سب کارل نے وہ پھر سے یہ پوچھنے کی جورت نہ کر سکی کہ تم کہاں چلے گئے تھے اور کیوں نہیں نراز ہونے کے لیے وجہ کا ہونا ضروری ہے تمہارے اور میرے درمیان اب کوئی وجہ نہیں رہی رہ کر وہ آگے بڑھ گیا امرہ کے قریب سے دور ہو جانے کی آج اسے کتنی جلدی تھی جو ہم کہہ چکا تھا وہ اب تم اور میں کہہ رہا تھا آلیان میری بات سنو وہ اس کے پیچھے لبکی وہ سب ویسے نہیں تھا وہ تو کیا سب ویسے نہیں تھا جو تم نے کہا وہ سب کیا وہ سب تم نے نہیں کہا تھا میں نے کہا تھا لیکن تو تم کس بات کی وضاحت کے لیے اس وقت یہاں کھڑی میرا وقت برباد کر رہی ہو یک دم خون نے اپنی رفتار کو خطرناک حد تک بڑھا کر خود کو جامد کر لیا امرہ اسے اسی جامد حالت میں سن سے دیکھتی رہ گئی اس کی قسمت خراب بہت زیادہ خراب کے وضاحت وہ اب بھی نہیں دے سکتی تھی اتنی زین ذہن تھی ہی نہیں اتنی بہادر تو کبھی بھی نہیں رہی تھی اب وہ کسی بھی چال پر کوئی بھی پتہ پھینکنے کی بازی مات ہی رہنے والی تھی میری ماں ایک بری عورت تھی ایک ازاد معاشرے کی دلدادہ گناہگار اخلاق کی مذہبی حدود کو پھلانگنے والی اور کیا کیا کہتے ہیں تمہارے مشرق میں ایسی عورت کو یقیناً بہت سے نام ہوں گے ایسی عورتوں کے لیے جو تم بھول جانے کی وجہ سے کہہ نہ سکتی ہو لو اب کہہ لو میں سن رہا ہوں اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باند لیے اور مکمل فرصت اور کامل توجہ سے امرہا کو دیکھنے لگا ہارٹ راک کیفے کے آس پاس اتنے بڑے آدمی پرنٹ ورگ کی حدود کے اندر کھڑے امرہا کو کوئی ایک بھی چیز ایسی نہ ملی جس پر وہ اپنی نظریں ٹکا سکتی میں جانتا تھا کہ میں کسی خاندان کا حصہ نہیں ہوں میرا کوئی باپ نہیں ہے لیکن اس حقیقت سے صحیح معنوں میں مجھے تم نے روشناس کروایا وہ خموش ہوا امرہا نے چاہا وہ خموش ہی رہے اگر وہ ایسے ہی بولتا رہا تو وہ اپنی باقی ماندہ زندگی کیسے گزارے گی مجھے اتنا خراب سمجھتی تھی تم مجھے ترس آتا ہے خود پر جب جب میں یہ سوچتا ہوں کہ تم اتنی ناپسندیدگی اپنے اندر رکھ کر مارگریٹ جیسی عورت کے بیٹے سے ملتی رہی تم واقعی ایک انسان دوست لڑکی ہو بہت رحمدی جو کسی کو کتنا بھی ناپسند کر اس پر ظاہر نہیں کر دی تم نے مجھ پر بھی ظاہر نہیں ہونے دیا لیکن شکریہ کارل کا جو تم نے سن لیا وہ سب نہیں ہے آلیان کو دیکھے بغیر اپنے انسو روک کر اس نے کہا جتنا سن لیا ہے اس نے میرے لئے میرا سب ختم کر دیا ہے میں ایک نجائز بچہ ہوں نجائز میری ماں ایک بری عورت تھی جو تم کہہ چکی وہ بھی اور جو تم نہیں کہہ سکی وہ بھی میں سن چکا ہوں سمجھ چکا ہوں میرا مذہب کیا ہے میں عیسائی ہوں یہودی یا کچھ بھی نہیں میں وضاحت دینا مناسب نہیں سمجھتا اور تمہیں تو برکل بھی نہیں آلیان اس کے انسو نکل ہی آئے اور آواز رند گئی اور اس کی آواز نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا آلیان کے آگے وہ کچھ بول ہی نہیں سکی اور اس نے جانے کے لئے قدم آگے بڑھا دیئے تم مسلمان ہو امرہ نے تیزی سے اس کے آگے آ کر کہا جب میرے باپ کا ہی نہیں پتا تو میرے مذہب کا کیسے پتا ہوگا اور اگر میں مسلمان ہوں بھی تو تم جتنا اچھا مسلمان نہیں ہوں میں نے بہت ایسی رپورٹیں اور فیچر پڑے جس کے مطابق کسی غیر مسلم کے اسلام کو اپنا لینے پر اسے مسلمان تو مان لیا جاتا ہے لیکن معاشرے میں اسے وہ درجہ نہیں دیا جاتا جو ایک پدائشی مسلمان کو دیا جاتا ہے ایک عربی تاجر نے ایک نو مسلم کو اپنے ساتھ کھانا کھانے کی اجازت تو دی لیکن تاجر کے خاندان میں شادی کی خواہش کے اظہار پر اسے ملک بدر کروا دیا مجھے پوچھ رہنے کی اجازت دو کہ تم سب لوگ جائز اچھے شریف خاندان والے نیک بیمیوں والے تم کتنے اچھے مسلمان ہو تم حلال پور کھاتے ہو حرام سے پرہیز کرتے ہو تم جن کے اسلامی نام ہوتے ہیں دور دور تک جن کی نصروں میں کسی مشرق کا خون شامل نہیں ہوتا کتنے اچھے مسلمان ہوتے ہو ہاتھ باندے آلیان اس کے معاشرے پر تمانچے مار رہا تھا وہی معاشرہ جہاں امرہا کو منوس ہونے کا لقب ملا وہ اتنے اچھے مسلمان تھے کہ اس کی پدائش کو لے کر تو ہمات کا شکار تھے اور کوئی ایک دو نہیں ہر ایک جس سے اسلام نے سکتی سے منع کیا تھا اس کے خلاف وہ سکتی سے عمل پہرا تھے اس کے مامو جو کہیں حج کر چکے تھے انہوں نے اس کی نہوست کی وجہ سے اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ لینے سے انکار کر دیا تھا اور اس کی دادی جو تحجد گزار تھی اور فارغ وقت میں تصویح پڑھا کرتی تھی وہ اس کی وجودگی میں کوئی خوشی کی بات نہ کیا کرتی تھی کہ مبادہ خوشی میں دکھ بدل نہ جائے اس کے کہیں خالہ ذات مامو ذات خاندان کی تقریبات میں چھپ کر پیا اور پلایا کرتے تھے امرہ کے بھائی جنہوں نے رمضان کے علاوہ بھی نماز کے ادائیگی نہیں کی تھی انہیں سنت اور فرائض کے بارے میں برائے نام معلومات تھی اور یونیورسٹی کے مشریق وستہ اور دوسرے خطوں کے مسلمان لڑکے لڑکیا جو ازادانہ کلبوں اور باروں میں جاتے ناچتے گاتے شراب نوشی کرتے وہ خاندان کی حصیت سے ایک فرد کی حصیت سے کسے مثال بنا کر پیش کرتی کہ دیکھو کتنے اچھے مسلمان ہیں وہ قوم پہ نام پر کس قوم کو اس کے آگے کرتی کہ دیکھو ہم کیسے کامل ہیں ہمارے ظاہر و باطن میں تضاد نہیں ہیں یا چھوٹی موٹی برائی ہیں الگ لیکن ہم میں کوئی بڑی برائی نہیں ہے ایک جائز بچہ جو مسلمان خاندان میں پیدا ہوتا ہے وہ شراب پیئے حرام کھائے اور تمام مذہبی حصولوں کو توڑ ڈالے پھر بھی وہ ایک مسلمان ہے کیونکہ ایک تو وہ مسلمان خاندان میں پیدا ہوا ہے دوسرا وہ پدائشی مسلمان ہے میرے دادا ایک اچھے انسان ہے اچھے مسلمان مثال بنا کر پیش کرنے کے لیے اس کے پاس صرف ایک دادا ہی تو تھے آلیان نے اسے ایسی نظر سے دیکھا کہ امرہ جان پائی کہ بینہ ایک لفظ کہہ افسوس کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے اس نے جانا کہ اگر دادا اتنے ہی اچھے ہیں تو وہ کیوں ان جیسی اچھی نہیں ہیں آلیان نے اس ایک نظر میں اتنا کچھ کہا دیا کہ امرہ پر چوب کا گہرہ تالہ لگ گیا مجھے تم پر یہ ثابت نہیں کرنا کہ میں کتنا اچھا انسان ہوں برائے نام ہی سئی اپنا ماضی بھی مجھے تم پر نہیں کھولنا کیونکہ اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی کیوں نہیں رہی یہ تم بہتر جانتی ہو اب تم ایک کام کرنا جو مجھے بھی کرنا ہے یونی میں منچسٹر میں کوئی آلیان نہیں ہے اس زمین پر کوئی امرہا نہیں ہے میں تمہیں نہیں جانتا مزید دو دن گزر گئے آلیان یونیورسٹی نہیں آیا وہ ہال بھی نہیں گیا تھا کارل ایک بار پھر اسے سنجیدگی سے دھمکا گیا تھا ویرہ نے وہ ریکارڈنگ لا دی تھی اسے جو ہارٹ راک میں چلائی گئی تھی ساری رات امرہا اس ریکارڈنگ کو سنتی رہی تھی وہ آلیان کی جگہ خود کو کھڑا کر لیتی اور امرہا کا حتہ کمیز تلخ انداز سنتی اور بے مول سی ہو جاتی آلیان کی جگہ وہ کبھی بھی آلیان کی جگہ نہیں آ سکتی تھی اس کے لئے باغ سے پھول توڑ کر لاتا ہوا ہزاروں کے مجبے میں اسے پہچان کر اس کے پاس آنے والا صرف اس کے پاس بہانے بہانے سے اس کے ساتھ رہنے والا یہ تمہیں لائبریری میں ملے گا ورنہ کہیں نہیں اب یہ تمہیں امرہا کے آس پاس ملے گا ورنہ کہیں اور ہرگز نہیں اس کی آنکھوں کی پہلی بوجھ لینے والا آلیان اس کی پدائش کے بعد سے سب اس سے دور دور رہنے والے تھے دادا کے بعد ایک وہی تھا جو بھاگ بھاگ کر اس کے پاس آتا تھا کیا امرہا میں کہہ دوں اس کے لئے اتنا مکنہ تیس بن چکی تھی وہ اس سے خفا نہیں ہوتا تھا وہ اس پر خفا نہیں ہوتا تھا وہ اس کی باتوں پر ایسے ہنستا تھا جیسے ہنسنا اس نے ابھی ابھی اس کی باتیں سن کر ہی سیکھا ہے اگلے دن وہ پھر یونیورسٹی نہیں آیا جوب پر جانے سے پہلے وہ ہارٹ راک کیفے آگئے اس کے پوچھنے پر اسے بتایا گیا کہ وہ اندر اپنی ڈیوٹی پر ہے میں اسے ملنا چاہتی ہوں میرا نام امرہ ہے آپ اسے کہہ دیں اس نے کاؤنٹر بائی سے کہا کاؤنٹر بائی واپس آیا تو اس کا مو دیکھنے لگا کیا وہ آ رہا ہے امرہ کو خود ہی پوچھنا پڑا معلوم نہیں وہ تو خموشی سے مجھے دیکھنے لگا کوئی جواب نہیں دیا البانوی کاؤنٹر بائی اپنے کام میں مصروف ہو گیا کیا نام بتایا امرہ کو یقین تھا وہ ٹھیک تلفت سے اس کے نام کی ادائیگی نہیں کر سکا ہوگا البانوی کو جیسے برا لگا ظاہر ہے امرہ نے ایک گھٹن زدہ سانس دیا اسے اپنے دل کی خال سکرتی محسوس ہوئی مطلب کہ وہ نہیں آ رہا لیکن شاہد آ ہی جائے وہ ہارٹ روک سے باہر آ گئی وہ اپنی جوب پر جائے یا نہ جائے شاید آلیان باہر آ ہی جائے ابھی بس کچھ ہی دیر میں وہ ہارٹ روک کے باہر کھڑی ہو گئی اپنے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ دیئے مفلر کے کونے سے آنکھوں کی نمی کو ساف کرتے بے بسی سے پرنٹ ورگ کے میلے کو دیکھتے اور حیرت زدی سے ہنستے مسکراتے چہروں کی مسکرات پر دکھ کا اظہار کرتے اس نے خود کو پایا کھڑے کھڑے اس پر کہیں موسم آ کر گزر گئے ایک گھنٹہ گزر گیا آلیان بار نہیں آ رہا تھا یعنی وہ نہیں آنے والا تھا اس نے اپنے سٹور فون کیا کہ وہ نہیں آ سکتی جوپ پر وہ چھٹی نہیں کرتی تھی ایسے پہلی بار فون کر کے اس نے کہا مینجر نے تشویر سے پوچھا تم ٹھیک ہو گرم کتے کے لوگوں کو ٹھن کا بخار بہت جلدی چڑتا ہے اس کا مینجر ایک نیم مزائیہ انسان تھا وہ کسی نہ کسی طرح ہر بات میں مزاق کا پہلو ضرور نکال لیتا تھا نہیں بخار نہیں ہے اس نے بامشکل کہا بخار نہیں ہے تو آ کیوں نہیں رہی کیا گھر کی یاد کا نزلہ ہوا ہے وہ میرے سر میں درد ہے درد ہے سر میں امرحہ کے انداز پر وہ سنجیدہ ہوا ہاں نہیں بس بہت درد ہے اس نے جھٹ پون بند کر دیا کروس بیک کے سٹرپ میں ہاتھ دیئے وہ ٹیلنے لگی بہت سے ہائی ہیلو دوستوں نے رکھ کر اسے پوچھا کہ وہ وہاں اسے کیوں کھڑی ہے اندر کیوں نہیں آ رہی یا جا کیوں نہیں رہی وہ شرمندہ ہو رہی تھی بہانے بناتے چھوٹ بولتے لیکن ظاہر ہے یہ شرمندگی اس شرمندگی کے آگے بہت معمولی تھی جو اسی قیفے میں آلیان نے جھیلی ہوگی پہلی بار تھپڑ اور دوسری بات تظلیل اور پانچ گھنٹے بعد وہ باہر آیا وہ اگر اگر وہ آلیان مارگریٹ ہی تھا تو امرحہ کو اسے پہچاننے میں کچھ وقت لگا اس کی شبیہ وہی تھی وہی ناک نقشہ وہی صورت پھر بھی وہ آلیان نہیں تھا وہ شرط لگا لیتی اور جیت جاتی وہ آلیان ہو ہی نہیں سکتا تھا اس کی آنکھوں میں سارے جہاں کے ہندیرے آن بسے تھے وہ آلیان ہی ہوتا تو ایسے ہندیروں کو اپنے اندر پڑھاؤ کی اجازت دیتا نہیں کبھی نہیں باہر نکلتے ہی اس کی نظر امرحہ پر پڑی اور وہ پھر بھی نہیں رکا دیکھا وہ آلیان نہیں تھا رات کے اس وقت ایسے امرحہ کو انتظار کی آلت میں کھڑا دیکھ کر بھی وہ نہیں رکا تھا تو وہ آلیان کیسے ہو سکتا تھا آلیان اسے لپک کر اس تک جانا پڑا اس نے رکنے میں تعمل کیا آلیان نے امرحہ کے لیے رکنے میں تعمل کیا اور امرحہ کو ایسے لگا جیسے کہتا ہو خاتون میں اچھے مزاج کا مالک انسان نہیں رہا مجھ سے دور رہی ہے مجھ سے دور رہا جائے اس کے اتنا قریب جا کر امرحہ کو اس سے ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑا اس کے حساب ایسے تنے ہوئے اور تھنڈا کر دینے والے کیوں ہیں روشنی جو اس کے وجود سے آر پار ہوئی لگتی تھی وہ کہاں ہیں اس کے آس پاس اتنا ہندیرہ کیوں ہیں وہ تو آلیان سے بات کرنے آئی تھی وہاں کئی آلیان تھا ہی نہیں تو اب وہ کس سے بات کرے اور اب وہ روشنیہ مناقص کرتے آلیان کو کہاں ڈونڈے وہ ایسی باتیں کرنا بھی جانتا ہی تھا جس کے لئے وہ سب تھی اب وہ اس کے لئے کوئی امرحہ نہیں ہونے کا اعلان کر رہا تھا تو فینا محبت پر جو اپنی پہشانی پر پان کے پتے کا نصیب کند کروا لیتی ہے کھایا چبایا تھوک دیا محبت شروع ہونے میں وقت دیتی ہے ختم ہونے میں کیوں نہیں لیتی یہ محبت ہو جانے کے بعد خود کو مہربند کیوں نہیں کر لیتی سبتی سے کسی مضبوط تابوت میں فیرانوں کے خفیہ معبدوں کی بانت زمین کی تیہوں میں جگہ بدلتے کارون کے خزانے کی طرح یہ محبت اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں اتنے دشمن لیے کیوں چلتی ہے یہ بجھ بجھ کیوں جاتی ہے صرف روشن 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 ہی کیوں نہیں رہتی اس دیب کی لو پر ہوائیں دہس جادو گرنیوں کی طرح کیوں مڈلاتی پھرتی ہے اپنی راجتانی میں یہ ایسے دشمنوں کو جگہ کیوں دیتی ہے اگر ایسی ہی بات ہے پھر تو جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے اگر یہی سب ہے تو بس پھر کچھ بھی تو نہیں ہے ہاں کچھ بھی تو نہیں آلیان جا رہا ہے اس کے آگے اس سے دور مگر وہ ایسے چل رہا ہے جیسے اپنے مرکز سے بچھڑ چکا اس کے وجود میں جڑ پکڑ چکے ارتاش کو کم منائی والے بھی دیکھ سکتے ہیں چال کو مضبوط بنانے کے لیے اسے تردد کرنا پڑ رہا ہے گھوڑے کا شہ سوار مو کے بل زمین پر گرائے اس کا وجود اس خاک سے اٹا پڑا ہے جسے سوار تا عمر اپنے وجود سے جھاڑ نہیں پاتا وہ شدت سے مانگی جانے والی دعا کو درمیان میں ہی چھوڑ دیے جانے کی عملی صورت لگ رہا تھا اس کے وجود سے پھوٹتے سب بھی اشارے پاتال کی طرف بڑی وضاحت سے ایس تادہ تھے امرہا وہی کھڑی اسے دیکھتی رہی وہ چلا گیا تب بھی جانا تو اسے بھی تھا بس وہ قوت جو چلنے پھرنے بولنے کیلئے ضروری ہوتی ہے وہ قوت وہ ساتھ لے گیا تھا آلیان مارگریٹ وہ کیسا انسان تھا وہ اس کی جان نکال کر لے گیا تھا کیا وہ ایسا ہی تھا کتنا برا تھا وہ بہت برا اسے بس سے واپس گھر آنا تھا لیکن وہ پیدل چلنے لگی مو سے بھاپ نکالتے پیروں کو برخ پر گھسیڑتے اگر ان کے درمیان یہ سب نہ ہو چکا ہوتا تو اس وقت اس کے ساتھ اس کے پیچھے اس کے پہلوں میں آلیان چل رہا ہوتا جو اس کے ساتھ رہنے کے لئے فضول فضول بہانے گھر لیا کرتا تھا امرہ نے دونوں ہاتھ رگڑے کتنی تھنڈ تھی مانچسٹر میں اوف اتنی تھنڈ اتنی تھنڈ کہ وہ زندہ کو مردہ کر رہی تھی ایسا غضب کا موسم جو زندوں کو مردہ کر دے ایسے موسم سے خدا بچائے ایسے موسم سے خدا کی پنا گھر آتے ہی اس نے ویرہ کے کمرے کے دروازے کو دکے سے کھولا ویرہ لیپٹوپ پر بیٹھی کام کر رہی تھی اس نے آگے بڑھ کر ایک زناٹے دار تھپڑکے گلابی گال پر دیا تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا جو میں نہیں چاہتی تھی وہیں ہوا وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا وہ پوری شدت سے دھاری گال پر ہاتھ رکھ کر ویرہ اس کی سرکھ آنکھوں کو دیکھنے لگی مجھے نہیں معلوم تھا امرہ کہ یہ سب ایسے اتنا پچیدہ ہو جائے گا ویرہ نے اسے شانوں سے تھام کر کرسی پر بیٹھانا چاہا لیکن وہ کارپٹ پر دیر ہوتی چلی گئی تم تو میری دوست تھی اب تم نے کسی کو بھی میرا دوست نہیں رہنے دیا امرہ بیرہ بری نہیں ہے تم بیرہ اس کے قریب بیٹھ کے تم بری نہیں ہو پر میرے ساتھ تو برا کر دیا نا کر دیا نا برا اب اچھا کون کرے گا وہ پھر سے تمہارا دوست بن جائے گا امرہ دوست اب میں مانچسٹر میں ہوں یا نہیں ہوں اسے اس سے فرق بھی نہیں پڑے گا اور تم دوست ہونے کی بات کر رہی ہو وہ میرا دوست بھی نہیں رہا ایسی باتیں سن کر کون کسی کو دوست رکھے گا وہ غصے میں امرہ غصے میں انسان بہت کچھ کہہ دیتا ہے صرف غصہ نہیں تھا کاش یہ میرا بہمی ہو یا صرف غصہ ہی ہو کیا تم اس سے محبت کرتی ہو ویرہ نے ہاتھ کی پوشت اس کی آنکھیں صاف کی امرہ ویرہ کی شکل دیکھنے لگی اور خموش رہی تم اس سے محبت نہیں کرتی لیکن نہیں کر سکتی تمہیں اس کی دوستی کی قدر تھی اور یقین جانو امرہ میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اس کے بارے میں ایسے سوچتی ہوگی میری غلطی بے شک ہے لیکن بے قصور تم دونوں پھر سے دوست بن جاؤ گے پھر سے ویرہ دھیمی آواز سے اسے سمجھا رہی تھی اور وہ ویرہ کی باتیں ایسے سن رہی تھی جیسے یہیں آخری تریاغ بچاؤ اس کے لیے خوش فہمی اور تسلیہ وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور چپ چاپ بیٹھ کے کنارے بیٹھ گئی رات کا دوسرا پہر بھی بیٹھ گیا وہ ویسے ہی گمسم بیٹھی رہی اس میں حرکت کرنے کی جستجو نہ رہی تھی زنگی اس میں صرف سانس کی صورت باقی تھی ایک چیرہ اس کی آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا الفاظ اس کے ذہن میں پھر کی کی صورت چکرا رہے تھے رات کا آخری پہر شروع تھا وہ اٹھی اور علماری تک آئی اس نے بہت اندر تقریباً چھپا کر رکھے ایک باکس کو نکالا اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اس کے وجود میں بھی ارتعاش تھا اس نے باکس کو کھولا اور یہ رات کے آخری پہر کا کس ہے چھپا ہوا چھپایا ہوا سہر مہربند اس پر بات ابھی ممکن نہیں آخری پہر کی پہلی بات ابھی نہیں اور خوش فہمی بڑے کام کی چیز ہے یہ زندہ رہنے کے لئے کچھ اسباب بڑے احتمام سے پیدا کر ہی دیتی ہے ان خوش فہمیوں کو امرہ نے گلے سے لگا لیا مٹھی میں دبا لیا دوسرا سمیسٹر شروع تھا اور جیسا کہ یونیورسٹی میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے پہلے سال یا پہلے سمیسٹر میں اور امرہ نے یہ تیر مار لیا تھا اس نے ساٹھ فیصد نمبر حاصل کیے تھے اور یونی میں ہی مشہور ایک اور مکولے کے مطابق آپ کو پہلے سمیسٹر میں یونی میں موجود سب سٹوڈنٹس لائک فائک ذہین پتین نیوٹن آئنسٹائن یونی پاسچر سٹیفن ہاکنگ رائٹ برادران یا الیکزینڈر گراہم بیل کے جانشین یا لیپالک لگتے ہیں جبکہ حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے گول فریم کی بڑی عینق لگا ہے سٹیفن نظر آنے والا اور مکمل توجہ سے لیکچور کے دوران گردن ہی رانے والا سٹوڈنٹ دراصل ایک درمیانے درجے کا سٹوڈنٹ ہے جس کی حقیقت ریزرڈ کے بعد کھلتی ہے یہ مقاولہ بھی ٹھیک تھا امرہ کو اپنے علاوہ وہاں سب ذہین پتین نظر آتے تھے لیکن ریزرڈ کے بعد اس کی غلط پہمی دور ہو گئی وہ سب ذہین پتین اس سے تقریباً پیچھے ہی رہے تھے یہ وہی لوگ تھے جنہیں فریشر فلوپ پوری ابو تاپ سے چڑھا تھا رات کو یہ خود سے ایک گھنٹے صرف ایک گھنٹے کا وعدہ کر کے نکلتے اور ساری رات گھوم پھر کر ناچ گا کر ڈگ مغاتے ہوئے صبح کی کرنوں کے ساتھ واپس آتے پہلا لیکچر کٹی پتن کی طرح ان کے ہاتھ آنے کا نام نہ لیتا اور اگر یہ پتن کود پھان کر پلر ہلر مچا کر ان کے ہاتھ آئی جاتی تو کلاس میں بیٹھ کر ان کے لئے آنکھیں کھول کر کانوں کو ہمتن گوش کر کے یا چننا منا گوش کر کے لیکچر سننا ایسے ہو جاتا جیسے ہوا میں انچائی پرتنی رسی پر نو آموز کا چلنا اوہ میں گرا اوہ میں گرا اور اوہ گر گیا بیچارہ ریزرٹ پر امرہ کی آنکھیں کھل سی گئی یعنی اس کا تو خیال تھا کہ سارے گورے ایسے ہوتے ہیں ایسے کیسے یہی بیٹھے بیٹھے راکٹ بنا لینے والے دریائے ٹرمز بے کود کر دریائے سین سے نکلنے والے سوپر سیکریٹ کمپیوٹرز کے چھٹکیوں میں پاسورٹ توڑ ڈالنے والے ریبورٹ سے کم اجاب نہ کرنے والے اور شیر سے کم شکار نہ کرنے والے وغیرہ وغیرہ ویسے امرہ نے سنا تھا کہ پہلے سمیسٹر میں ایسا ریزرٹ آ جانا ایسی کوئی پریشان کن بات نہیں سب سے شاندار ریزرٹ کرناٹرک انڈیا کی منجلہ کا رہا تھا جو اتنی کمزور تھی کہ کلاس کا ہر سٹوڈنٹ اسے ٹوٹ دینے کے لیے بے تاب رہا کرتا تھا اور اسے ٹوٹ دے کر بھول جانے کی نیکی سمجھا کرتا تھا ایک بار کلاس میں سرکین کلارک نے ایسے ہی کہا کہ منجلہ ضرور گولڈ میڈل لے گی تو کلاس کے سٹوڈنٹ ڈیوڈ نے بھرپور سنجیدگی سے سر ہلا کر کہا ضرور اگر یہ منجلہ کی سردیاں نکال سکی تو سردیاں نکال سکی سے تمہارا کیا مطلب ہے ساری کلاس کی دبی دبی کھی سے یہ واضح تھا کہ وہ بات سمجھ چکے ہیں لیکن یہ پروفیسرز بھی نا پہلے سمیسٹر کی پہلی برفباری میں منجلہ کا دہانت ہو جائے گا نا منجلہ سمیت کلاس ہنسنس کر پاگل ہو گئی منجلہ سکولرشپ جیت کر منچسٹر یونی پڑھنے آئی تھی ایکزیمز کے دنوں میں امرہ نے ایک دو بار اس کے ساتھ بھی گروپ سٹڈی میں شرکت کی تھی وہ انتہائی بیزر اور ہر وقت مدد کرنے کے لئے تیار رہنے والی لڑکی تھی اپنی مسومیت میں وہ عالمگیر سی حصیت اختیار کر چکی تھی کہ ویلیم جو موقع ملتے ہی بیکس میں سے چاکلٹ کوکیز نکال لیا کرتا منجلہ کی نام ہر قسم اٹھا کر خود پر کیا جانے والے شہبے سے جان چھڑواتا بعد ازا وہ منجلہ کو ٹوٹ دیتا وہ نظر آتا جی ہاں جھوٹی قسم کے ہر جانے کے طور پر ضمیر کی آواز امرہ کی کارکردگی اچھے سٹوڈنٹس کی طرح تسلی بخش رہی تھی اور ظاہر ہے وہ پروفیسرز کی نظر میں آ چکی تھی سر روبرٹ نے یاد سے کلاس میں وہ کارڈز پڑے جو پہلی کلاس کے دن انہیں لکھ کر دیے گئے تھے اور جس میں اپنے موٹیف کے نیچے انہوں نے خود کو سو فصف کا چیلنج دیا تھا سر روبرٹ نے جو تنس کیا وہ سننے سے تعلق رکھتے تھے جیسا کہ انہوں نے ہیگ کا کارڈ لرائیا ہیگ جو یونی میں ہر ایک کو کمپیوٹر گیمز کے چیلنج دیتا ہوا پائے جاتا تھا دنیا کی شاید ہی کوئی ایسی گیم ہوگی جس میں اس نے رات دن لگا کر ریکارڈ نہیں بنایا ہوگا تم ماسٹرز انگلیش لٹریچر کیوں کر رہے ہو تھری ڈے میں ہی کوئی ڈگری لے لو بہت نام اور پیسہ کماتے ہیں تھری ڈی گیم ڈیزائنر اس کی شکل پر بیچارگی چھا گئی تنز نہ کرو اومرہ مجھے تو خود نفرت ہے ان سب سے لیکن کیا کروں یہ لد جان ہی نہیں چھوڑ رہی تمہارے پاس کوئی ترقیب ہے اس سے جان چھڑانے کی امرہ امرہ سمجھ میں آیا تمہاری دیکھا دیکھی بہت سو مجھے اومرہ کہنا شروع کر دیا تم اپنا لیپ ٹراب توڑ ڈالو امرہ نے اومرہ کا غصہ نکالا نہ رہے گا لیپ ٹراب نہ کھلو گے گیمز کیا ہمیشہ ہی تمہارا دماغ ایسے شاندار انداز سے کام کرتا ہے اومرہ چلتا تو نہیں تھا لیکن تم سب کے درمیان آ کر چلنے لگا ہے ہوئے گا یہی ہوئے گا چھوٹی سی مانو بلی کی طرح آنکھیں بھیگتے اپنی چیر پر خود کو کس طرح سے غائب کرنے کی کوشش میں تھا اور ظاہر وہ نکام تھا ہیگ چیلنج سو فیصد موٹیو ایسے پڑھنا ہے کہ حیران کر دینا ہے بھل ہیگ آپ کامیاب رہے ہم سب کو حیران کر دیا آپ نے ہیگ کی حیران کن سو فیصد کارکردگی پر پلیز ٹیبل بجائی جائیں زورو شور سے ٹیبل بجائے گا زورو شور سے ٹیبل وقفے وقفے سے بجتے رہے جن کے ریزرٹ اچھے رہے تھے ان کے کارز پر روشن ستارے بنا دیا گیا تمہیں آلیان پڑھاتا رائے نا شکل سے تو تم لوئر میڈر کلاس سے بھی نیچے کی مخلوق لگی ہو اردو میڈیم میں پڑھتی رہی ہو ایسا ریزرٹ لینا تمہارے بس کی بات تو نہیں تھی پھر چیزہ نے اپنی ری بانڈ بھوموں کو کسی مستول کی طرح تان کر پوچھا ٹھیک کہا میں اردو میڈیم میں ہی پڑھتی رہی ہوں اچھا ہوتا تم بھی پڑھ لیتی تو تمہارا شمار بھی چالیس فیصد والوں میں نہ ہوتا اور تمہیں کس نے کہا آلیان مجھے پڑھاتا رائے پتہ نہیں پاکستانی اردو میڈیا میں پڑھنے کو گالی کیوں سمجھتے انگریز تو انگریزی پڑھنے میں حد تک محسوس نہیں کرتے بلکہ انگریزوں کو اس وقت شرم آیا کرتی تھی جب انہیں خود پر جبر کر کے لاتینی پڑھنی پڑھتی تھی دوسری اقوام اپنی مرضی سے ساری دنیا کی زبانیں سیکھ لیں گی لیکن جہاں کوئی زبان ان کی زبان کی جگہ لینے کی کوشش کرے گی وہیں وہ اپنی واضح نہ پسندیدگی ثابت کر کے اپنی زبان کے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہو جائیں گی کہ دنیا کی کوئی زبان ان کی زبان سے اچھی ہے نہ ہوگی علی کومنز میں وہ گھنٹوں تمہارے پاس بیٹھا رہا کرتا تھا ری بونڈ بالوں کو شیزہ نے ہاتھ لگائے بغیر گردن کے چھٹکے سے شانوں سے پرے کیا امرہ اسے دیکھ کر رہ گئے یعنی پاکستانی خواتین دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے خصلت عظیم ٹو پر دل و جان سے نسار رہتی ہیں کسی تمگے کی طرح سجائے فخر و غرور سے سرشار پھرتی ہیں وہ بزنس کا سٹوڈنٹ ہے میں انگلیش لٹریچر کی وہ اتنا لائک ہے کہ پروفیسر سے اچھا انگلیش لٹریچر پڑھا سکتا ہے وہ اتنا لائک ہے آخر سب کو کیسے پتا تھا امرہ دنگ سی رہ گئی تم اس سے ٹویشن لیتی رہی ہو امرہ پوچھے بنا رہ نہ سکی تم اس کی جان چھوڑتی تو وہ کسی اور کو ٹویشن دیتا نا ہونٹوں کے کونوں کو استضائیہ اچکا کر وہ کڑوی گولی کی طرح بد مزہ سے دکھائے دینے لگی امرہ شیزہ کی شکل دیکھتی رہ گئی سر رابرٹ سے اچھا کوئی نہیں پڑھا سکتا میں نہیں مانتی امرہ کو یہی جواب سوجا نہ مانو وہ یونیورسٹی کا روجر فیڈر ہے ساری ٹروپیاں کٹھی کر لائے گا وہ ویسے تم آج کل اس کے ساتھ نظر نہیں آتی وہ بھی ڈپارٹمنٹ نہیں آتا شیزہ نے مکمل امانداری سے ٹروپ کی ڈیوٹی سر انجام دی تھی اور وہ اس میں غفلت کا شکار کتن نہیں ہوئی تھی امرہ کو کوئی جواب دیے بغیر چلی گئی شیزہ اس کی کلاس فیلو تھی جو پیسی فیکن کے نام سے زیادہ جانی جاتی تھی اسے عجیب و غریب ملبوسات پہننے پر لیڈی گاگا بھی کہا جاتا اور شو شو بھی یعنی جب وہ قریب سے گزرتی تو شرارتی سٹوڈنٹس مکھی اڑانے کے انداز سے ہاتھ لہرا کر شو شو کر دیتے شیزہ پاکستان کے ایک بڑے وزیر کی بیٹی تھی جن کے وزیر اعظم بننے کے احکامات کافی روشن تھے اور سٹوڈنٹس اور پروفیسر سے ایسے مخاطب ہوتی جیسے کرپشن کے پیسوں سے لیے اپنے پاپا کے محل نمہ گھر کے گھرے لو ملازم سے مخاطب ہو جو لباس وہ ایک بار پہن لیتی دوبارہ کوئی اسے اس لباس میں نہ دیکھ سکتا اس کے جوتے بیگز کلم نوٹ بکس ملبوسات اور ایسی ہی دوسری چیزیں اتنی مہنگی ہوتی کہ انہیں دیکھ کر حقیقتا سٹوڈنٹس کو ہال اٹھتے کے اوف کیا اس نے انہیں خریدنے کی جرت کی کیا واقعی اس نے انہیں خرید لیا اور یہ کیا یہ تو اس کے ہاتھ میں بھی ہے اسی لیے پاکستان میں غربت کا یہ عالم ہے سارے بجٹ سے تو لیڈی گاگا کے کپڑے جوتے ہی آ جاتے ہیں آج کے زخیرے میں موجود سارے برود کو آنکھوں میں بھر کر اسے گھورا اور بس ایسو ایسو کے مو لگنا اس کی شان کے سرہ سر خلاف تھا ایک دن لیکچر کے دوران وہ اپنے آئی فون کے ساتھ مصروف تھی اسے کئی بار اس سرکت پر سزنش کی جا چکی تھی پر کیا کیا جا سکتا تھا وہ اتنا برود اپنے ساتھ رکھتی تھی کہ کوئی کچھ کیا بھی دیتا تو فائدہ نہ ہوا کرتا مزید اس نے یہ کیا کہ مزے سے پشلی رو میں بیٹھے جانتھن کی تصویر کلک کی نین کی وجہ سے جانتھن کے لیے مشکل تر ہو رہا تھا سر کو ڈھلکنے سے روکنا اور آنکھیں پوری کھول کر متوجہ رہنا لیڈی گاگا نے بقاعدہ کرسی سے کھڑے ہو کر پیچھے جانتھن کی طرف رکھ کر کے یہ حرکت کی کلاس دنگ رہ گئی اگر آپ کو لیکچر نہیں سننا آپ کلاس سے آؤٹ ہو جائیں اور باہر نکل کر مانچسٹر کی تصویر اتارے سر جین نے کس قدر تحمل سے کہا سننا ہے اگر کسی کام کا ہوا تو اس نے بینیازی سے شانی اچکاگر کہا سر جین کہیں لازے اس کی شکل دیکھتے رہے یہ بدتمیزی کی انتہا تھی بلا شبہ آپ کے ملک میں نہیں لیکن یہاں گرومنگ کورسز ہوتے ہیں کلاس کے سٹوڈنٹس کے آپ کو فنڈ جمع کر دیں گے آپ گرومنگ کلاسز لیں جب بات کرنا سیکھ جائیں تو آج آئے گا ہم آپ کو ڈگری دے دیں گے تو آپ گرومنگ کلاسز لے کر آئے ہیں اگر آپ کے ساتھ میرے دو تین مزید مقال میں ہوئے تو یقیناً مجھے بھی لینے پڑیں گی امرہ اتنی شرمیندہ ہوئی کہ سارا وقت کلاس میں سر جھکا کر بیٹھی رہی بعد ازا وہ سر جین کے آفیس گئی اور ان سے معذرت کی آپ کیوں معذرت کر رہی ہیں وہ مسکرانے لگے سر ہمارے ملک میں سب شیزہ جیسے نہیں ہیں ہمیں معلوم ہے کہ استاد کا اعترام کیسے کیا جاتا ہے اگر پروفیسر میرے آگے چل رہے ہوں تو میں نے کبھی قدم بڑھا کر ان سے آگے نکل جانا نہیں چاہا میرے دادا کہتے ہیں تمہاری زنگی کا خاتمہ ہی کیوں نہ ہو جائے کبھی استاد سے آگے ہو کر نہ نکلو استاد محترم کو اپنے پوشت نہ دکھاؤ یہ انتہا درجے کی بیعت بھی ہے میں جانتا ہوں وہ مسکرائے میں ان خوش قسمت پروفیسرز میں سوں جنہیں ہر سیشن میں ایسے سٹوڈنٹ ضرور ملتے ہیں جن کے لیے ہم ہمارا احترام فرض کی طرح ہوتے ہیں جھنگ پاکستان کا طالب دو سال میرے پہلے میرا سٹوڈنٹ تھا جہاں کہیں مجھے دیکھ لیتا اپنی رفتار آہستہ کر لیتا وہ گناہ سمجھتا تھا میرے آگے چلنا میرے سر پر اپنی چھتری تان کر خود گیلہ ہو جاتا تھا میری چھتری کو پکڑ کر مجھے کار تک چھوڑ آتا ایک بار ٹیشو سے اس نے میرے گیلے جوتے ساف کیا اور یہ کام اس نے بغیر کسی شرم کے کئی سو سٹوڈنٹس کی وجودگی میں کیا اور مجھے یہ بھی بتا لینے دو کہ وہ ٹیشو وہ اپنے ساتھ پاکستان لے گیا میں ایک استاد ہوں امرہ استاد میں تاثب نہیں ہوتا تمہاری غلطی تمہاری ہوگی تمہاری قوم کی نہیں ہم تاثب کو ختم کرنے والے ہیں تاثب پھیلانے یا پالنے والے نہیں میں مانتا ہوں پاکستان میں کہیں شیزہ ہوں گی لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ پاکستان طالب طالب غفور جیسے لوگوں سے بھی بھرا پڑا ہوگا امرہ لا جواب ہو گئی ایک بار شیزہ کے پاپا یونیورسٹی آئے تو وہ انہیں ایسے یونیورسٹی دکھاتی رہی جیسے کہتی ہو اگلے چند سالوں میں یہ بھی ہماری ہو جائے گی ہے نا پاپا اور سویٹ پاپا کہتے ہیں کوئی شک تو یہ شو شو شیزہ بھی آلیان کے بارے میں خبریں رکھنے میں دلچسپی رکھتی تھی اور یقیناً اس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش بھی کی ہوگی لیکن وہ رسائی صرف امرہ کی ہو سکی تھی علی کومنز کے باگ میں بیٹھے وہ خود کو داس ہونے سے روک رہی تھی اس کا ریزرٹ اچھا رہا تھا اور ظاہر ہے وہ خوش ہو کر بھی خوش نہیں تھی اگزامز کے دنوں میں آلیان نے اسے یونی کارن دیا تھا جس کی پیشانی کے سینگ پر سفید چٹ بھی لگی تھی اور آلیان کی لکھائی تھی کیپ کام اینڈ رائیڈا یونی کارن انٹو اگزامز لکھا تھا اگزامز کے دنوں میں کم و بیش ہر سٹوڈنٹ کے سٹیڈی ٹیبل پر یہ یونی کارن نظر آتا ہے کچھ سینئرز پریشرز کو دیتے ہیں کچھ گھروں سے لے کر نکلتے ہیں لیکن اس بے خبر امرہا کو آلیان نے دے دیا تھا اگزامز کی تیاری کے دوران وہ تھک جاتی تو اس چٹ کو دیکھ لیتی اور جیسے اس میں ایک ناملوم سی طاقت اود کر آ جاتی اور وہ تندہی سے پھر سے پڑنے لگتی اگر سب کچھ پہلے جیسا ہوتا تو آلیان شاید اس کے پاس آتا نیرے پیلے سفید پھول لے کر اور کہتا اگلی بار اس سے بھی اچھے ریزرٹ پر شرارہ سے مسکرا کر خموش ہو جاتا سارے مرجائے پھولوں نے امرہا کے گردھیر لگا لیا وہ اٹھ کر لائبریری آگئی کیسی ہو مینڈ کی وہ اپنی کتابیں ایشو کروا چکی تھی اور یونیورسٹی کا منحوس درین انسان کارل اپنی کتابیں ایشو کروا رہا تھا چوئنگم سے وہ ایسے پڑاخے پھول رہا تھا اور اتنی تیزی سے جیسے اسے جلد اس جلد اس چوئنگم سے ننہ مونہ بم تیار کرنا اور وہ بم اس کے موں میں ہی تیار ہونا ہو اور پھر اس نے وہ بم کسی پردے مارنا ہو امرہ سے بہترین کوئی مستق ہوگا کارل کے بم کا کچھ شیزہ کا غصہ کچھ سے زیادہ اپنے اندر کا دکھ اور کچھ ہارٹ راک میں ڈسک کا چلایا جانا اس نے ہاتھ میں پکڑی تین وزنی موٹی کتابوں کا سیٹ اس کے سر پردے مارا مجھ سے دور رہا کرو مینڈک ہوگے تم تمہارا خاندان اور آگے پیچھے کے سب فلاں فلاں اور فلانی فلانیاں تم سے آگے کا فکرہ اس نے اردو میں کہا اور آنکھوں میں آگ بھر کر گھورنے لگے کاؤنٹر پر کھڑے تین لائبریرین کے ہاتھ کام کرتے رک گئے پچاس ساٹھ کے قریب ادھر ادھر کھڑے آتے جاتے سٹوڈنٹس نے بقاعدہ رکھ کر اس منظر کو دیکھا ذرا دور کھڑی منجلہ کے ہاتھ سے کتابیں گر گئی بھلا منجلہ کو کیا ضرورت پڑی تھی اپنے وزن سے زیادہ کتابیں اٹھانے کی اور کارل کارل کا چوئنگم چواتا جبڑا رک گیا بم اس کے جبڑے کے اندر ہی پھٹا اور دھوان کانوں آنکھوں ناک سے نکلا اس نے گردن کو خم دیا اور آنکھوں کو ذرا سا پھیلا کر امرہ کو دیکھا اسے دیکھا یعنی تم تم منڈ کی دی لوسٹ ڈگ تمہاری اتنی جورت آہاں ہم دو انگلیاں اس کی طرف اٹھا کر اپنی آنکھوں کے سامنے لا کر ایران کیلئے امریکی معارکہ واشنگ یو کی دھمکی ایران کو امرہ خود دیتا لائبریری سے باہر چلا گیا لائبریری کا محور جو اس کے سر پر کتابیں پڑھنے سے وہیں فریض ہو گیا تھا پھر سے روا دوا ہو گیا وہ اپنی کتابیں سنبھالتی باہر نکلی اور یہ کیا کارل اگدم سے کسی چھلاوے کی طرح اس کے سامنے آیا اور اس کے ہاتھ سے کتابیں چھین کر لے گیا دو سیکنڈ بھی کم ہوں گے اس نے اس سے بھی کم وقت لیا یہ کام کرنے میں تالیاں کارل کے لئے اور امرہ کے لئے ایک عدد ٹیشو پیپر لائبریری کی کتابیں لے گیا فریض سی حالت میں امرہ خوف سے بربڑائی اوہ امرہ کا سر گھون گیا یہ اس نے کیا کیا اس نے کارل کے ساتھ پنجابی بنگا کیوں لیا اوہ وہ لائبریری کی ملکیت کتابیں لے گیا کلوائی تھی اللہ امرہ سے پوچھو اس نے اتنی فاش غلطی کیوں کی جب وہ کارل کے دماغ جیسا دماغ نہیں رکھتی تو کارل کے غصے جیسا غصہ بھی نہیں رکھنا چاہیے تھا وہ بزنس سکول کی طرح بھاگی کارل کو ڈھونڈنے پر اب تو جیمز بانڈ انڈیانا جونس سی آئی اے کے آگے پیچھے کے سب بھی رشتہ دار بھی آ جاتے تو بھی کارل کو نہ ڈھونڈنا جا سکتا وہ بزنس سکول کے کوریڈور میں کھڑی تھی اور بے بیسی سے آلیان کے پاس جانے کا سوچ رہی تھی لیکن آخری بار جو اس کی آنکھوں سے چلکتی سرد مہری وہ دیکھ لی تھی اس کی کپ کپی ہی نہ تھمی تھی تو پھر سے کیسے اس کے پاس چلی جاتی اسے ویرہ کے پاس جانا پڑا تم اس سے کیوں الجی دماغ چل گیا تھا میرا کچھ کرتی ہوں پور سکون رہو تم ویرہ کارل کو فورن کرنے لگی وہ کہہ رہا ہے وہ تمہیں کلک دے دے گا آج ہی کیوں نہیں اس کی شکل پر ہوائیاں اڑنے لگی تم نے اس کے سر پر کتابیں دے ماری ایک دن کی خواری تو وہ تمہیں دے گا نا ویرہ نے اسے ہلکا پھلکا کرنے کے لیے بات کو مزا کرنگ دیا اگر یہ ایک دن کی خواری ہے تو میں ہو جاتی ہوں خوار اگر تم کہو تو میں حال سے جا کر لا دو اس کے روم سے ویرہ پچھلے واقعے سے اس قدر شرمندہ تھی کہ کوشش کرتی تھی کہ اس کا زیادہ خیار رکھ سکے اس کی کوئی بھی پریشانی ختم کر سکے نہیں کب تک انتظار کر لیتی ہوں لیکن لیکن یہ ایک دن کی خواری ہرگز نہیں تھی اسے ویرہ سے کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہاں چھاپا مار کر اس سے روم سے کتابیں لے آو لیکن اب دیر ہو چکی تھی اگلے دن کارل کتابیں لیے اس کے سامنے کھڑا تھا یہ لو امرہ دیمنٹ کی میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا لیکن پہلے مجھے سوری بولو کتابیں اس نے سینے کے ساتھ دونوں بازوں کے لپیٹ میں تھام کر رکھی تیر فاظت سے محبت سے سوری امرہ نے مری مری آواز نکلی جس وقت تم نے مجھے کتابیں ماری تھی اس وقت کم سے کم دو سو لوگوں نے ہمیں دیکھا تھا یعنی میرے پاس دو سو لوگ گوا تھے چشم دید گوا تم سمجھ رہی ہو نا اس سے کیا کیا ہو سکتا تھا تم یونیورسٹی سے بے دخل ہوتی پھر میں تم پر پورے دس لاکھ پانڈ کا حد تک عزت اور قاتلانہ عملے کا ہر جانے کا دعویٰ کرتا لیکن ایک تو میں رحم دل بہت ہوں چھوٹا سا میاؤ میاؤ سا دل ہے میرا اور پھر تم سے پرانی دوستی بھی ہے اب تمہارے سوری کو کم سے کم چار سو لوگوں کو سننا چاہیے نا یہ کچھ زیادہ نہیں ہے بلا شعبہ میں انصاف بندی سے کام لے رہا ہوں دونوں انگلیش ڈیپارٹمنٹ کے سامنے باہر کھڑے تھے اور وہاں اور قریب و جوار میں اتنے سٹوڈنٹس تو تھے کہ کارل کی حسرت پوری ہو جاتی امرہ نے پھر سے اس وقت کو کوسا جس وقت اس نے دکھ اور غصے سے پھڑک کر کتابیں ماننے کی خوفناک گلتی کر ڈالی تھی لب بھینج کر اس نے آس پاس دیکھا اور قدر بلند آواز میں کہا سوری کارل سینے سے کتابیں لگائے ذرا سا کمر اور سر کو خم دے کر کھڑا رہا اس کی گہری نیلی آنکھوں میں کہکوں کے جوار پھاٹا پٹنے لگے بڑی عدا سے اس نے کسی ملکہ یالیہ کی طرح گردن کو گھما کر آس پاس دیکھا پھر ہنٹو کو ارادتاً بگاڑ لیا جیسے اس صورتحال نے اس کے قومی وقار اور باعزت شخصیت کو صدمہ پہنچایا اور اس کی ساخ متاثر ہوئی کوئی متوجہ ہی نہیں ہوا بگڑے ہنٹو کے ساتھ اس نے انگلی سے اشارہ کر کے امرہ کیوں گردن گھما کر دیکھنے کا اشارہ کیا امرہ نے کتن گردن نہیں گھمای وہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ آخر وہ ماسٹرز کر کے کیا کرے گی یعنی اگر وہ یونیورسٹی چھوڑ کر لاہور واپس چلی جائے تو کیسا رہے گا اس کارل سے کہیں زیادہ رحم دل اسے منحوس کہنے والے تھے مجھے چلے جانا چاہیے میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے میں پورے پندرہ لاکھ پاؤنڈ کا دعویٰ کروں گا کارل جانے لگا سوری امرہ نے پوری چھدد سے چلا کر کہا ہر جانے کا دعویٰ تو وہ کیا کرتا اسے لائبریری کی کتابوں کی فکر تھی کافی سے زیادہ فرق پڑا اس پار سب نے حیرت سے امرہ کو دیکھا محول ایک بار پھر سے فریض سا ہو گیا گرد نے امرہ کی طرف مڑ گئی آنکھوں میں حیرت سمٹ آئی کارل نے اداعے بینیازی سے کہ وہ تو امرہ کے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لئے اس کے پاس کھڑا ہے آنکھوں کی پتنیوں کو گول گول گھما کر فریض ہو چکے اس منظر کو دیکھا جیسے شان سا ہو گیا یہ کچھ بہتر ہے اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوئی کہ رونے کے علاوہ بھی تم بہت کچھ کر سکتی ہو یعنی کمال کر سکتی ہو یہ لو اپنی کتابیں میں ہنٹ دیتا تو نہیں ہوں لیکن تمہیں دے رہا ہوں پھر ملتے ہیں دو انگلیوں سے اچانک دی کا اشارہ دیتا وہ آلیان کی طرف ہی ہوا میں اچھل کر پیروں کی تالی بجاتا غائب ہو گیا اور امرہ کے دیچی چاہا کہ وہ واپس کتابیں اس کو سر پر دے مارے مارتی رہے مارتی رہے کہ آخر کار اسے یونیورسٹی سے نکال دیا جائے ساری کتابیں تیز بلیڈ سے کاٹی ہوئی تھی صفحات درمیان سے دو حصوں میں کیے تھے وہ کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتی تھی یہ کارل نے کیا ہے اسے اپنی میند کی کمائی سے جمع کیا گیا پاؤنڈز میں سے بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑا کارل زمین پر مجود سب سے زیادہ منہوس انسان دو دن وہ کھانا نہیں کھا سکی سو نہیں سکی اس کے جی میں آیا کہ وہ کارل کو وہ ساری بددعائیں دے ڈالے جو پنجاب کی خواتین روایتی خاندانی لڑائیوں میں دے دیتی ہیں لیکن وہ اسے چند امرہ ٹائپ بددعائیں ہی دے سکی جیسے کہ مانچسٹر میں جب بادل چھائیں تو آسمانی بجلی تم پر ٹوٹ پڑے اور ایسے گرے کہ تمہیں سیاہ بھوت بنا دے تم زندہ رہو لیکن مردو کی طرح یونی کے سب سٹوڈنٹس تمہیں دیکھتے ہی چینکھے ماننے لگے دل برداشتہ ہو کر تم یونیورسٹی ہی چھوڑ جاؤ اور یا یہ کہ تم رات کو سو تو کارل ہو صبح اٹھو ڈیپ ترنیاں کے لومر بن چکے ہو اس واقعہ کے بعد وہ زمین پر موجود سب سے زیادہ دکھی لوگوں میں سے ایک ہو گئی اسے پوری شدت سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ اکیلی ہو گئی ہے آلیان اسے کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا ایک بار وہ اسے دکھائی دیا بھی تو اپنے آپ کو سیاہ ہڑ میں چھپائے اگر میں کہیں گم ہو جاؤں تو تم مجھے کیسے ڈھونڈو گی ایک بار وہ امرہ سے پوچھنے لگا وہ کیا کیا سوچتا رہتا تھا وہ گم ہونے جا رہا تھا اور اسے یہ انتظام بھی رکھنا تھا کہ اسے ڈھونڈ لیا جائے تمہارے لمبے کانوں سے اس نے سنجیدگی سکا لیکن ساتھ ساتھ سیاہ پتلیاں بھی بٹکائی میری شناخت کے لئے یہ اتنا اہم کردار ادا کریں گے مجھے ملوم نہیں تھا میں دعا کرتا ہوں یہ لمبے اور اور لمبے ہو جائیں تاکہ مجھے جلدی سے ڈھونڈ لیا جائے اب تو وہ جلدی سے گم ہو گیا تھا امرہ اسے ان بڑے اور لمبے کانوں سے پہچان کر ڈھونڈ نہ نکالے وہ انہیں ہڈی میں چھپا کر رکھتا تھا کیا ممولی بات تھی لیکن کافی تکلیف دیگا تھی ہارٹ راک کے باہر آخری ملاقات کے بعد امرہ نے اسے بہت سارے دنوں کے بعد آگ سپورڈ روڈ پر تیزی سے سائیکل چلاتے دیکھا تھا امرہ بس میں تھی کاش بس کی جگہ وہاں کوئی لاہوری رکشہ ہوتا تو وہ رکشے والے سے کہتی کہ بھائی ذرا اس سلمائی ہڈی والے کا پیچھا کرنا وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ اب کہاں اتنا مصروف رہتا ہے کہ دکھائی بھی نہیں دیتا اسی روڈ پر اس کے ساتھ چیل قدمی کرنے والا اسی روڈ سے اس سے دور بھاگ رہا تھا وہ چھپکے سے بزنس سکول کے کتنے ہی چکر لگا لیتی وہ اسے نظر نہیں آتا تھا وہ واقعے میں ذہین تھا چھپ جانا جانتا تھا امرہ تو نکارہ تھی اور وہ اسے اتنی بڑی یونی میں ڈھونڈ نکالتا تھا اکثر وہ یونی میوزیم کے کسی کونے خدرے میں چھپی سکھڑی ہوتی اور وہ پیچھے آ کر کھڑا ہو جاتا جیسے چلتے چلتے اسے خواب آ جاتے ہوں کہ امرہ اس وقت کہاں ہے جیسے وہ ریڈار ہو اور اسے ٹھیک ٹھیک ملوم ہو کہ امرہ نامی جہاز منچسٹر یونی کے آسمان پر کس طرف کو پرواز ہے امرہ کو یہ خواب نہیں آتے تھے کہ وہ کہاں ہیں سارے خواب آلیان کو ہی کیوں آئے سبھی الہام آلیان کو ہی کیوں ہوئے اس مغرب میں رہنے والے کو مشرق آداب کس نے سکھائے ٹھونڈ نکالتا اور ظاہر بھی نہ کرتا ان گروہ کو بادشاہ وہ کب بنا دوبارہ وہ آلیان سے بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکی وہ اسے دیکھ لینا چاہتی تھی ان کے درویان جو کچھ ہو چکا تھا اسے ٹھیک ہونے میں وقت بھی لگنے لگا تھا اور مرہم دی مرہم وقت کے تھال پر تھا اور وقت قسمت کی موٹھی میں امرہ کے ہاتھ میں تو اب کچھ بھی نہیں رہا تھا دی بگ بین لندن ڈبل ڈیک بس اور لندن ٹیکسی برطانیہ کے لینڈ مارک ماننے جاتے ہیں اور سائی کو مانچسٹر کے یونیورسٹی کے سٹوڈنس کا لینڈ مارک ماننا جاتا ہے بینہ کسی شکو شعبہ کے سب کہہ ڈالو یعنی سائی پیلے رنگ کے بورڈ پر نارنجی روشنائی سے یہ الفاظ سائی کی لکھائی میں لکھے ہیں یونیورسٹی میں شاید ہی کوئی ایسا بد نصیب ہوگا جو اس بورڈ کے مالک کو نہیں جانتا ہوگا سائی سیاہ فارم نسلاً امریکی لیکن برطانوی شہری ہے اس کا حاصل نام ایڈی ہے ہلکے گنگریالے وال پتلا سا جس کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی لمبا دکھتا ہے آنکھیں گول گول اور نمائع اور ان پر پتلے فریم کا نظر کا چشمہ اپنے بیگ کو دونوں کندوں پر پھنس آئے کمر پر پیچھے لٹکا ہے وہ مانچسٹر یونی کا زمینی فرشتہ ہے یونی کا دادا دادی نانا نانی جی چاچا مامو خالہ بھائی بہن اور دوست وہ سب تھا وہ سائی تھا یونی وسٹی میں اس کے بیٹھنے کی ایک ہی مقصود جگہ تھی علی لرننگ کومن کے باغ کے درخت تلے ویسے اسے کہیں بھی روک کر بٹھایا جا سکتا تھا وہ اعتراض نہیں کیا کرتا تھا کیونکہ وہ تو پرشتہ تھا اس تک رسائی بہت آسان تھی جب وہ فارغ ہوتا درخت تلے آ کر بیٹھ جاتا اور بیگ میں اسے بورڈ نکال کر رکھ لیتا مطلب میں فارغ ہوں ہمتن گوش ہوں آؤ میں سب سنوں گا اور تم سب کہہ ڈالو اپنے درد اپنی تکلیفیں وہ سب فضول کی باتیں جو کوئی اور نہیں سنتا تمہارے رونے کے قصے تمہارے نا سننے کی وجوہات تمہاری خالی جیب کی بدقسمتیاں تمہارے کمروں سے کھانے کی اشیاء کا غائب ہو جانا شیمپوز پرفیومز اور ایسی ہی دوسری چیزوں کی گمشدگی کا آئے دن وقوب پذیر ہونا سائیمنز کا مکمل نہ ہونا پڑھائی ایک بوجھ لگنا پرانی کتابوں کا نا بکنا یعنی کتابوں کے پیسوں کا بار اور کیفے میں اڑ جانا لیکچر سے زیادہ تمہارا دھیان پارٹی میں لگے رہنا گھر کی یاد ستانا مجھے کوئی اعتراض نہیں میں تو سب سننے کیلئے دل و جان سے تیار ہوں ایڈی یعنی کے سائی یونی کا چار سالہ پرانا سٹوڈنٹ ہے اس کی تاریخ کے بارے میں مختلف باتیں گردش کرتی رہتی ہیں کچھ کہتے ہیں کہ جب وہ نیا نیا یونی آیا تھا تو کچھ معلومات کو لے کر اتنا پریشان رہا کرتا تھا کہ فلاں فلاں درک تلے بیٹھ کر رونے لگتا اس نے ایک دو سٹوڈنٹس کو اپنی بات سنانے کی کوشش کی لیکن کچھ کے پاس وقت نہیں تھا اور کچھ کا کہنا تھا کہ وہ بیکار باتوں کو لے کر پریشان ہے اب اگر کسی پروفیسر نے اس کے آگے کی رو میں بیٹھے لڑکے کو مسکرا کر دیکھ لیا اور بعد ازہ سائی کو ذرا سی ترچی نظروں سے دیکھ لیا تو اس میں رونے کی کیا بات ہے پروفیسر کو تو خود بھی ملوم نہیں ہوتا کہ وہ آخر کر کیا رہے ہیں اور اگر کوریڈور میں چلتے شرارتی لڑکیوں نے ایک دم سے اس کے سامنے آ کر دائرہ بنا کر اسے چٹکیاں بھر کر اس کا چشمہ اتار کر بھاگ بھی گئی تو اسے تو انجوائی کرنا چاہیے کہ ایسی تتلیاں لڑکیاں صرف اس کے ساتھ شرارت کرتی ہیں مزید یونی میں چلتے پھرتے کوئی اسے پین کی بریق نب چبو دیتا ہے اور متواتر ایسا کر رہا ہے تو یہ تو ایسی خاص بات نہیں وہ بھی ایک پین خرید لے بریق نب کا بلکہ پین ہی کیوں ایک چھوٹا سا کھنجر اوہو ورنہ وہ اپنے پھل کارنے والی چھوڑی ہی بیگ میں رکھ کر لے آئے اس میں مسئلہ کیا تھا آخر چھے مہینے بعد سائی نے محسوس کیا کہ بہت سی باتیں دوسروں کے لئے بہت معمولی اور غیر اہم ہوتی ہیں جبکہ وہی باتیں کسی ایک کے لئے بہت اہم اور غیر معمولی ہو جاتی ہیں اس نے ایک بورڈ بنایا اور اس پر سے اٹرال لکھا اور اسے لے کر یونی میں گشت کرتا رہا جہاں کوئی اس سے اس کا مطلب پوچھتا تو وہ بتا دیتا پہلے پہل اس کے سے اٹرال کی ضرورت کسی کو محسوس نہ ہوئی بلکہ یہ ایک مذہب کا خیز خیال لگا ظاہر ہے ہم اپنی باتیں اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں خوف سے کسی سے بھی نہیں کرتے بیسے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینے سے ہی وہ پی بی سی نیوز سرویس کی طرح سارے میں نشر ہو جاتی ہیں تو ایک انجانے انسان کے ساتھ شیئر کرنے کا رسک کوئی کیوں کر لے گا بلکہ نتیجے کے طور پر ان کا کیا حال ہوگا ناختم ہونے والے لڑائیاں اور تاریخی عظیم سٹوڈنٹ سکینڈلز کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کا آغاز یعنی انجام یہی سب نا لیکن آہستہ آہستہ لڑکے لڑکے اس کے پاس آنے لگے خاص کر وہ جن کے نئے نئے کسی دوست سے لڑائی ہوئی ہوتی یا پروفیسر کے دبے دبے لفظوں میں کلاس میں ان کی بیزتی کر دی ہوتی کچھ صرف اسے لطیفے سنانے کے لیے تھے وہ لطیفے جو بعد ازاں انہوں نے کلاس میں کریک کرنے ہوتے کہ کلاس سنسنے لگی بھی یا نہیں کچھ گروپ کی صورت آتے سائی دیکھو ہم میں سے کون سب سے زیادہ کیوٹ لگتا ہے سائی انگلی اٹھاتا اور ایک ایک کی طرف اشارہ کر دیتا یعنی تم پانچوں کیوٹ ہو زیادہ تر اس کے پاس لڑکیاں آتی اب یہ سائی کا اصول تھا کہ برطانیہ امریکہ بلکہ پورے یورپ کی فوج بھی اس کے گرد گہرہ ڈال کر کھڑی ہو جاتی تو بھی وہ کسی کا بتایا ایک لفظ مو سے نہ نکالتا اسے بم سے اڑا دو یا توپ سے اگر کوئی اسے کچھ بتا گیا ہے دل کا حال سنا گیا ہے تو بس اب وہ سائی کے سینے میں دفن ہو چکا ہے سویس بینکوں کے سب ہی پیسے نکال کر بھی اس کے آگے ڈھیر کر دیے جائیں تو بھی اس کا مو نہیں کھلے گا یونی کے بہت سے سٹوڈنٹس اسے رازوں کا ایٹم بم کہتے ایک صرف اس کی زبان کھل جاتی تو وہ برباد ہو جاتے اب کوئی لائبریری کی کتابیں چھرا بیٹھا ہیں جیسے لائبریری سے کسی نے کتابیں ایشو کروائی اور باک میں بیٹھے یا کینٹین میں کافی چائے پیتے وہ ذرا سی دیر کو اپنی کتابوں سے غافل ہو گیا تو یہ کتاب چور بھائی صاحب یا بہن جی اس غافل سٹوڈنٹ کو سبق سکھانے کے لیے فال کتابیں لے کر غائب اور اب اس کا ضمیر اسے سونے نہیں دے رہا یا اسے پلیس کے سائرن کی آوازیں سنائی دیتی ہیں تو وہ سائی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں نے کتابیں چھرا لی مجھے پیسوں کی ضرورت تھی سائی پچھلے دو ہفتوں سے میں دی پرنٹ پرک نہیں گیا کوئی فلم نہیں دیکھی کرسٹن کی پارٹی میں وہی پرانی شرٹ پہن جازہ کرتا تھا میں نے اس کے لیے گفت بھی نہیں لیا گفت میں نے اسے دینا بھی نہیں تھا وہ کون سا دیتی ہے گفت نہ بھی دیتا ہو پیسے تو چاہیے ہوتے ہیں نا سائی جب میں امیر آدمی بن جاؤں گا تو پوری ایک لاکھ کتابیں لائبریری کو چندے میں دوں گا چلو دو لاکھ میرا خیال ہے چار لاکھ ٹھیک ہیں یونیکی لائبریری بھی تو اتنی بڑی ہے اگلا آتا میں کل رات نشے میں تھا میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو گھنسا مارا وہ بیچارہ کوئی غریب افریقی تھا وہ مجھے میرے کمرے کے بیٹ تک لٹا کر گیا اور دروازہ ٹھیک سے بند کر گیا اس نے میری جیبے بھی نہیں ٹٹو لی میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں وہ جلد ہی مجھے مل جائے گا میں اسے ماف کر دوں گا